عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ 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 واللحمت الدائمت والا عدائیہم عدائیلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائیلہ اما بعد وقال حسین ابن علی علی علیہ السلام انی لم اخرج اشر ولا بطرن ولا ظالمن ولا مرسدن انما خرجت لطلب الاسلاح في امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانها ان المنکر واسیرہ بسیرت جبتی وابی علی ابن عبی طالب علیہ السلام و السلام درود پڑی محمد وآلہ امت کی تدریجی موت موضوع گفتگو ہے جس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں جو ممنی تشریف فرما تھے خوزشتہ مجلس میں عرض کیا انسان کی زندگی کے تین پہلوں ہیں تین طرح کی زندگی ہیں اور تین طرح کی موت انسان کا جسمانی پہلو ہے جیسے طبیعت انسان کہتے ہیں انسان کے وجود کا ایک پہلو فطرت ہے جو حقیقت انسان ہے اور ایک انسان کی معاشرت ہے اجتماعی پہلو ہے انسان کی وجود کا اور زندگی کا جس پہلو سے انسان جزء و عضو امت قرار پاتا ہے حیات بھی ان تین پہلووں سے انسان کے لیے متصور ہے بدن کی حیات روح اور دل کی حیات اور اسی طرح سماجی حیات یا امت کی حیات اور ہر تین پہلووں سے انسان کے لیے موت بھی متصور ہے بدن کی موت دل و روح کی موت اور امت کی موت اور سماج کی موت موت کی کئی شکلیں ہیں جسمانی موت کی حادثاتی موت ہے انسان کی تدریجی موت ہے انسان کی روح کی موت کی مختلف صورتیں ہیں و شکلیں ہیں اور موت کے اپنے اپنے اسباب ہیں جس طرح جسمانی حیات اور اس کی موت کے کئی اسباب ہیں کتنے ذریعوں سے اور اسباب کے نتیجے میں انسان کو موت آگیرتی ہے کیونکہ یہ دنیا ہے یہ عالم خدا نے موت و حیات کا لیے نظام اسباب کا نظام بنایا ہے اسباب و نتائج اسباب اور مسببات کا نظام ہے ہر ایک چیز کے لیے ایک سبب ہے اور ہر سبب کا خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ایک نتیجہ مقرر فرمایا ہے اسی طرح ایک موت و حیات انسان کی سماجی پہلو کی ہے کہ جو انسان کے وجود کا حقیقی پہلو ہے انسان جس طرح ایک بدن رکھتا ہے اور بدن کے آزاں ہیں یہ آزاں مل کر ایک بدن تشکیل دے رہی ہیں ہر بدن کی اپنی حیات بھی ہے اور ہر عزو کی اپنی حیات بھی ہے اور ہر عزو بدن کا عزو ہونے کے لحاظ سے حیاتِ بدن کے اندر بھی اس کی حیات ہے جس طرح آنکھ خود ایک عزو ہے ہمارے بدن کا اس کی ایک اپنی حیات ہے بعض اوقات بدن بھی زندہ ہوتا ہے آنکھ بھی زندہ ہوتی ہے اور بعض اوقات بدن زندہ ہوتا ہے آنکھ مر جاتی ہے کسی چوٹ لگنے سے حادثہ لگنے سے حادثہ پیشانے سے انسان کی آنکھ مر جاتی ہے عزو ختم ہو جاتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ خدا والتبارک خدا اللہ سب کو انشاءاللہ شفاہ عطا فرمائے مفلوج ہو جاتے ہیں ان کے بدن کے بعض آزا ہاتھ مفلوج ہو جاتا ہے ہاتھ مر جاتا ہے لیکن باقی بدن زندہ ہے اور بعض اوقات بدن مر جاتا ہے عزو صحیح اور سالم ہوتا ہے بدن کی موت ہو گئی لیکن عزو زندہ ہے یا عزو صحیح اور سالم ہے جس طرح آج کل یہ واقعات کسرت سے رنوا ہو رہی ہیں ہماری زندگی کے جو انداز ہیں نامناسب ان کی وجہ سے آئی دن قلبی حملہ انسان پر ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے برین اٹیک ہوتا ہے بعض وقت مغز مر جاتا ہے مغز کے مرنے سے جسم کا سارا نظام موت واقع ہو گئی لیکن عزا چونکہ دل دھڑک رہا ہے خون پہنچ رہا ہے عزا تک عزا زندہ ہوتے ہیں لیکن جسم مر جاتا ہے انسان جس طرح عزا ہے ہمارے بدن کے اور یہ عزا ہر ایک اپنی حیثیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بدن کا عزو بھی ہے ہاتھ ہاتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جسم کا حصہ بھی ہے پاؤں پاؤں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بدن کا حصہ اور عزو بھی ہے اسی طرح سے ایک ایک کر کے جتنے عزا ہیں ہمارے اپنی مستقل و انفرادی حیثیت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تشخص رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے عزو بھی ہیں اور یہی حیثیت ہماری بھی ہے ہم بدن سمیت پورے وجود و ہستی سمیت جہاں پر ایک اپنا مستقل انفرادی تشخص رکھتے ہیں اسی طرح ہم ایک بڑے اجتماع کا عزو بھی ہیں ہم سوسائٹی کے عزو ہیں ہم سماج کے عزو ہیں اور سماج میں اور انسان کے افراد کے درمیان جو رابطہ ہے وہی رابطہ ہے جو بدن اور انسانی آزا میں ہیں بدنی آزا میں ہیں اس رابطے کو عام زبان میں آپ کی زبان میں اگر آرز کروں جو زبان سمجھتے ہیں آپ اورگانک رابطہ کہتے ہیں یہ اورگانک رابطہ جو ایک مجموعہ کا اپنے آزا اور اجزا کے ساتھ برقرار ہوتا ہے خوب وہو یہی تصویر سوسائٹی اور فرد کی ہے اب ممگنہ ہاتھ کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک بدن کا حصہ ہوں اور عزو ہوں ممکنہ آنکھ کو بعض اوقات یہ احساس بھول جائے یہ احساس ختم ہو جائے یہ حص مر جائے آنکھ کے اندر کہ میں ایک بدن کے مجموعے کا حصہ ہوں اور بھی آزا میں بھی ایک عزو ہوں ممکنہ پاؤں بھول جائے لیکن اس کا بھول جانا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی عزویت بھی ختم ہو گئی ہے اور مجموعے کے اندر اسی طرح بعض اوقات ایک انسان ممکن ہے کسی شبہ کی وجہ سے نادانی اور جہالت کی وجہ سے نسمجنے کی وجہ سے یہ بھول جائے کہ میں ایک اور بڑے بدن کا حصہ ہوں اور اس بدن کا نام ہے سوسائٹی اس بدن کا نام ہے جامعہ اس بدن کا نام ہے سماج اس کا اگر ہم قرآنی و دینی نام رکھیں یعنی امت میں امت کا بھی عزو ہوں امت ایک حقیقت کا نام ہے معاشرہ ایک حقیقت کا نام ہے سماج ایک حقیقت کا نام ہے اور ہم سب اس کے عزو ہیں جس رہا ہاتھ پہوں ہمارے بدن کے عزو ہیں لہذا حیات و موت کا ایک پہلو انسان کے لیے یہ بھی متصور ہے کہ انسان جس امت کا عزو ہے جس سوسائٹی کا حصہ ہے وہ سوسائٹی بھی زندہ ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ سوسائٹی مر جاتی ہے اس کو بھی موت واقع ہوتی ہے اس معاشرے کو موت واقع ہوتی ہے پس امت کی حیات اور امت کی موت جس طرح بدن کی حیات اور بدن کی موت اور جس طرح عزو کی حیات اور عزو کی موت ہے تین حیات اور تین موت اس طرح سے انسان کے لیے قابل تصور و قابل فرض ہے وہ انسان زندہ و حی کہلاتا ہے جو تینوں قسم کی زندگیوں میں حیات رکھتا ہو جسمانی حیات بھی رکھتا ہو دل و روح کی حیات بھی رکھتا ہو اور سماج کی حیات بھی رکھتا ہو معاشرتی حیات کے انداز سے بھی زندہ ہو اور امت کے لحاظ سے بھی زندہ امت رکھتا ہو یعنی ایک زندہ امت کا زندہ عضو ہو البتہ بعض وقت ہوتا ہے سوسائٹی زندہ ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی عضو مفلوج ہوتا ہے معطل ہوتا ہے عضو معطل جس طرح بدن ہمارا زندہ ہے لیکن ایک عصے بھی خدا نہ خاصتہ فالج بڑھ جاتا ہے اس فالج کی وجہ سے ایک حصہ مر جاتا ہے بے حص ہو جاتا ہے اسی طرح معاشرے کے اندر عضو معطل فراوان ہیں آزائی معطل بہت ہیں آزائی معطل یعنی جن کا کوئی رول نہیں ہے معاشرے کے اندر کسی قسم کا نہ نظریہ کا کوئی رول ہے نہ فکری رول ہے نہ علمی رول ہے نہ عملی رول ہے کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے صرف لٹکے ہوئے ہیں اس طرح مفلوج مفلوج عضو کا بازو کا کوئی رول نہیں ہوتا نہ اسے آپ لکمہ توڑ سکتے ہیں نہ اسے لکمہ کما سکتے ہیں نہ اسے لکمہ کھا سکتے ہیں نہ اسے آپ دوست کو ہاتھ ملا سکتے ہیں نہ اسے دشمن کو دفع کر سکتے ہیں وہ مفلوج صرف ایک لٹکا ہوا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا لٹکا ہوا اتنا اگر نہ ہو تو شاید زیادہ بہتر ہو مفلوج عوض انسان کے ساتھ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا اسی طرح سے وہ عوض معتل معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جس کا کوئی رول نہیں ہے چونکہ بدل کے اندر مختلف حیثیں ہیں ہر ایک کا ایک رول ہے ہر ایک کا ایک سنجیدہ رول ہے اب ممکنے ہاتھ زیادہ محنت کرتے ہیں ہاتھ قائل نہ ہو آنکھ کے رول کے آنکھیں شاید منکر ہو جائیں کہ کان کا کیا رول ہے اور کان کو شاید پتہ نہ ہو پاؤں کا کیا رول ہے چونکہ ایک دوسرے کے کام سے آشنا نہیں ہے ورنہ اگر حقیقت میں شعور آ جائے پاؤں کے اندر تو پاؤں ہمیشہ آنکھ کا شکر گزار رہے گا چونکہ آنکھ دیکھتی ہے تو پاؤں اٹھتا ہے اور ہاتھ ہمیشہ شکر گزار ہوگا آنکھ کا چونکہ آنکھ دیکھتی ہے تو ہاتھ چلتا ہے اور یہ سب مل کر شکر گزار ہوں گے مغز کے چونکہ مغز سوچتا ہے تو یہ چلتے ہیں عرکت کرتے ہیں سب کے سب مغز کے شکر گزار ہوں گے لیکن بعض اوقات انہیں ایک دوسرے کی ایسیت کا خیال نہیں رہتا ایک دوسرے کے رول کی پہچان نہیں رہتی لہٰذا ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی بھی انہی آزاں سے مل کر بنتی ہے ایک سوسائٹی کو دل بھی چاہیے ایک سوسائٹی کو مغز بھی چاہیے ایک سوسائٹی کو آنکھ بھی چاہیے ایک سوسائٹی کو کان بھی چاہیے ایک سوسائٹی کو بازو بھی چاہیے ایک سوسائٹی کو پاؤں بھی چاہیے اسی طرح سے ایک آرگانیک وجود قائم ہوتا ہے پوری باڈی بنتی ہے معاشرے کی اور وہ معاشرہ نشو نمہ کرتا ہے لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر عضو محبتل پیدا ہونا شروع ہو جائے مفلوج آزاں جو اپنا کام نہیں کر رہے ہیں یعنی جس کو مغز ہونا چاہیے تھا مغز کا کام نہیں کر رہا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی برین ہیمرج کا شکار ہو گیا اب اسے کام کرنا چھوڑ دیا یا دل ہے لیکن دل ناقص ہے اپنا کام نہیں کر رہا آنکھ ہے لیکن آنکھ کور ہے اندی ہے آنکھ اپنا کام نہیں کر رہی کان موجود ہے لیکن سن نہیں رہا ان کو کہتے ہیں آزائی معطلہ و آزائی مفلوجہ فالتو آزا سوسائٹی کے اندر بعض وقت ایک سوسائٹی اس قسم کے آزا سے مل کر بنتی ہے جو آزا اپنا کوئی رول نہیں رکھتے پیداشی طور پر تو ان کا رول ہے خدا نے ان کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اپنا رول سوسائٹی کے اندر ادا کریں کسی کو بھی عضو معطل کے طور پر اس باڈی کا حصہ نہیں بنایا گیا جس طرح ایک انگلی بھی معطل عضو نہیں ہے حتی ایک بال انسان کے وجود پر معطل حصہ نہیں ہے معطل یعنی بیکار کیونکہ بالکل فالتو ہو فالتو وہی چیزیں ہیں جو ہم خود اپنے بدن میں بڑھا لیتے ہیں بعض وقت ورنہ پیداشی طور پر کوئی چیز فالتو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہر ایک کا ایک اپنا رول ہے سوسائٹی کے اندر ہر ایک کا اپنا رول ہے اس کو وہ رول ادا کرنا چاہئے کسی کے حیثیت قلب کی حیثیت ہے کسی کے حیثیت مغز کی حیثیت ہے سوسائٹی کو مغز کی ضرورت ہے ورنہ سوسائٹی صرف پاؤں سے نہیں چل سکتی سوسائٹی صرف بازوں سے نہیں چل سکتی سوسائٹی صرف کانوں سے نہیں چل سکتی سوسائٹی صرف آنکھوں سے نہیں چل سکتی یہ سب مل کر ایک دوسری کی تکمیل کرتے ہیں سب مل کر ایک دوسری کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ان کے درمیان ایک حقیقی ارتفاع ہے یہ تشبیح دین کے اندر سوسائٹی کے لیے یہی تشبیح معصومین نے بیان فرمائی اور شاگردان معصومین نے بیان فرمائی جسے ہم توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے چونکہ ہم نے دین کو اپنی ایڈیالوجک شکل میں نہیں پڑا ہمارا دین کشکولی دین ہے مذہب جو ہمیں سکھایا گیا ہے جس کی ترویج کی گئی ہے جس کا پرچار کیا گیا ہے کشکولی مذہب ہمیں سکھایا گیا ہے کشکولی مذہب یعنی جس کے اندر بہت کچھ ہو لیکن یہ بہت کچھ درہم برہم ہو جس کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو کوئی ترتیب نہ ہو کوئی نظم نہ ہو ان کے درمیان آپس میں لنک نہ ہو اور سب مل کر ایک نظام اور ایک ڈسپلن نہ بنا رہے ہیں کشکول درویش کے قاسے کو کہتے ہیں جو گلے میں اس نے لٹکایا ہوتا ہے اور اس کے اندر سب کچھ ڈالتا ہے اس کے اندر وہ کھانا بھی ڈالتا ہے پانی بھی ڈالتا ہے شوربہ بھی ڈالتا ہے ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے وہ اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح ابھی ہمارے مذہب میں سب کچھ ہے لیکن اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اگر سب کچھ کوئی سیکھ بھی لے اس میں آپس میں ربط نہیں ہوتا مدرسوں کے اندر دین سکھایا جاتا ہے بڑی ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے لیکن اس ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے کہ جو حصے پڑے ہیں ان کے آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا لہذا دین کا ایک حصہ تذکرے کے لیے ایک حصہ ورد کے لیے ایک حصہ عبادتوں کے لیے ایک حصہ ثواب کے لیے انسان استعمال کرتا ہے لیکن وہ اورگانیک شکل جو دین کے مختلف حصوں کے اندر اجزاء کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہوتی کشکولی دین پڑھتے ہیں کشکولی دین پڑھاتے ہیں کشکولی دین سناتے ہیں کشکولی دین میں سے جو ہاتھ ڈالتے ہیں کشکول میں جو ہاتھ آجائے اسے لے کے بوسہ دے کے اس پر عمل کر لیتے ہیں لیکن زندگی گزارنے کے لیے یہ منشور کی شکل اس کی نہیں بنتی منشور کی شکل اس کی اس وقت بنتی ہے کانسٹیشن اس وقت انسان کی زندگی کا بنتا ہے دین جب اس کی شکل ایڈیالوجیکل ہو ایڈیالوجیک شکل ہو اس کی ایڈیالوجی یعنی ایک مکتبی ترتیب ہو اس کے اندر اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس کے پاس قانون موجود ہو زابطہ موجود ہو اور وہ زابطہ دوسرے حصے سے منسلے کو جڑا ہوا ہو اس کام کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہے مجتہدین کی ضرورت ہے جو دین کو اس کی ایڈیالوجیکل شکل میں سمجھیں اور سمجھائیں چند مجتہد ابھی تک تشیعوں کے اندر اس آخری زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اپنے معاصر زمانے کی چند بزرگ بیدا ہوئے جنہوں نے یہ کاوش کی ہے لیکن ان کی کاوش ابھی تشنہ تکمیل ہے ضرورت ہے ایسے افراد کے جو آ کر ان کی کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں ان میں سے ایک شہید متحری ہے رضوان اللہ علیہ جس کی وجہ سے امام رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا جوانوں کو اگر دین سمجھنا ہے تو شہید متحری کو پڑھو اس بزرگوار نے جو کچھ لکھا ہے دین کی شناخت کے لیے وہ ایک میزان ہے اور دوسرے شہید صدر ہیں شہید واقع و صدر صدر اول انہوں نے دین کو ایڈیالوجک شکل میں پیش کیا اور ان دونوں کے استاد و رہنما امام راہل رضوان اللہ علیہ جنہوں نے دین کو ایڈیالوجک شکل میں پڑھا اور پڑھایا اور پیش کیا اور اسے نافذ بھی کیا دین عملی اسی صورت میں بنتا ہے جب اس کی شکل ایڈیالوجک بنی اگر ایڈیالوجکل شکل اس کی نہیں بنتی وہ صرف ورد کے کام آسکتا ہے وہ صرف سواب کے کام آسکتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے کام آسکتا ہے کبھی کبھار زندگی میں کام آتا ہے سال میں دس دن کام آتا ہے لیکن پورا سال اس کے تحت نہیں گزارا جا سکتا چونکہ اس کے اندر بہت ساری شعبیں ایسے موجود ہیں جن کے لئے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہوتی کشکولی دین کے اندر غیر منظم دین کے اندر دین اسلام نے جس انسان کی حیات کا تصور پیش کیا ہے اس کے اندر یہ تینوں زندگیاں انسان کی ذکر کی ہیں امت اور امت کے اجزاء لہذا دین نے روکا ہے کہ عضو معطل و عضو مفلوج نہ بنو معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر اپنا رول ڈھونڈو ہو کہ میں کہاں ہوں اس باڈی کے اندر میرا مقام کہاں ہے میں آنکھ ہوں میں کان ہوں میں مغز ہوں میں دل ہوں میں پاؤں ہوں میں کون سا حصہ ہوں اس مجموعے کا اس سوسائٹی کا اس میں معطل نہیں بنو اس میں مفلوج نہ بنو لہذا بیکاری بے روزگاری نا بے روزگاری جس کو ملازمت نہیں ملی بیکار ہو ہے ممگن ملازمت ملی ہوئی ہو لیکن کوئی کام نہیں کرتا آفس میں جاتا ہے جا کے سو جاتا ہے ٹیلی فون کرتا ہے موبائل پیس ایم ایس کرتا رہتا ہے یہ بیکار ہے بے روزگار اور ہوتا ہے بے بیکار اور ہوتا ہے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے بیکار بیٹھا ہوا ہے ممگن روزگار ہو لیکن ہے بیکار اور کتنے ایسے بے روزگار ہیں جن کا روزگار کوئی بھی نہیں ہے لیکن بیکار نہیں کام ہے ان کا کام کر رہے ہیں جو اس کا رول ہے وہ سوسائٹی کے اندر ادا کر رہا ہے ممگن روزگار نہ ہو اس کا گھر کے اندر ایک گھر اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر گھر بھی ایک زندہ موجود و زندہ مخلوق کا نام ہے گھر گرانہ گرانہ یعنی ایک خاندان جس کے اندر چند آزاں ہیں اور ان آزاں کا آپس میں ایک ارتباط ہے ان ارتباط ان آزاں کا ایک رول ہے آپس میں ممگن گھر کے اندر ایک عضو معطل ہو ایک عضو مفلوج ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بچہ بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے یعنی معطل عضو جب گھر کے اندر کوئی رول نہیں ہے اُس کا جس سے گھر مر جاتا ہے جس سے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے حشام ابن حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان بہتی لائق و رشید شاگردوں میں سے تھے جنہیں امام خود تربیت بھی کیا اور انہیں بھیجتے بھی تھے مختلف میدانوں میں مخالفین کے ساتھ مناظرات کرتے ان کے شبہات کا جواب دیتے چونکہ بہت سارے خناس معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کے دین سے کھیلتے ہیں ان کے یقین کو متزلزل کرتے ہیں ان کے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں رسول اللہ معصوم تھے وہی نازل ہوتی تھی علم لدنی رسول اللہ کے پاس تھا پھر بھی خدا نے کہا خناسوں سے ہو شعار اے رسول وہ شعار باش خناس سے ہو شعار باش اور پناہ مانگ خدا کی بارگاہ میں قل اعوذ بی رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواسل خناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَاس آخری سورہ جس کو ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی آخری سورہ قرار دیا گیا یعنی اختتام سارے قرآن کا سورہ الناس پر ہوا اختتام میں خلاصہ کیا جاتا ہے بہت اہم چیزیں یا مقدمے میں آتی ہیں یا اختتام میں اختتام یعنی جمبندی کنکلوجن ساری چیز کو سمیٹ کر دو جملوں میں بیان کرنا گویا قرآن نے سب کچھ سمیٹ کے سورہ الناس میں بیان کر دیا کہ اے رسول اپنے پروردگار کی پناہ مانگ کس سے پناہ مانگ خناس سے کس خناس سے جس کا کام وسوسہ کرنا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنا ہے وسوسہ یعنی شبہ ڈالنا شک ڈالنا ان کے ایمان اور یقین کو متزلزل کرنا اور ہو جاتا ہے یقین قابل رکھنا ہے جس طرح سے ہر چیز کے اندر کوئی چیز دوسری داخل ہو جاتی ہے اس طرح سے اس کے دریچے بند کرنی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی آفت نہ آنے پائے یقین کی آفت شبہ ہے ایمان کی آفت شک ہے اعتماد کی آفت سوئزن ہے بدگمانی ہے لِكُلِّ شَيِّن امیر المومد علیہ السلام کا فرمانے لِكُلِّ شَيِّن آفتن ہر چیز کی ایک آفت خدا نے رکھی ہے لوہی کی ایک آفت ہے زنگ لکڑی کی آفت ہے دیمت آگ کی آفت ہے پانی پانی کی آفت ہے جراسیم ہر چیز کی ایک آفت ہے یہ تبخیر حرارت ہر چیز کی ایک آفت ہے اسی طرح انسان کی بھی آفات دین کی آفات دینداری کی آفات ایمان کی آفات یقین کی آفات ایمان لانا آسان ہے ایمان بچانا مشکل فصل اگاہ لینا آسان ہے فصل بچانا مشکل ہے چونکہ بیماریاں اس وقت نہیں لگتی ہیں جب فصل ابھی لگی ہی نہیں ہے بیماریاں اس وقت لگتی ہیں جب فصل تیار ہو جاتی ہے سیب کو کب بیماری لگتی ہے جب سیب تیار ہو جاتا ہے انار کو بیماری لگتی ہے جب انار بن جاتا ہے امرود میں کیڑا کب آتا ہے جب امرود بن جاتا ہے ورنہ پہلے کیڑا آ کے کہاں داقل ہو کیڑے کو کوئی جگہ چاہیے کیڑے کو رہشگاہ چاہیے اور اس کی رہشگاہ بیماری کی رہشگاہ کہا ہوتی ہے وہ چیز جس کو اس نے لگنا ہے اس میں آ کر کیڑا بنتا ہے بچہ اس وقت بیمار ہوتے ہیں جب پیدا ہو جائے جب دنیا میں آئے تو بیمار ہے جس نے شادی نہیں کی اس کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے وہ کہے گی میرا بچہ بیمار ہے اس کے شفاہ کے لئے دعا کرو وہ اپنے شادی نہیں کی ابھی بچہ کہاں سے آئے گا اس کا بچہ بیمار ہوتے ہیں جو بچہ رکھتا ہو شادی کی ہو یوں بچہ ہو اس کا پھر جسم کو مچھر کو موقع ملے جراسیم اس کے اندر منتقل کرنے کا خناس ان لوگوں کے پیچھے نہیں جاتا جن کا ایمان ابھی وجود میں ہی نہیں آیا خناس کا شکار مومن ہوتا ہے جس کا ایمان وجود میں آ چکا ہے جس کا یقین بن چکا ہے اس کے یقین کے اندر جا کر وسوسہ وہ شبہ ڈالتا ہے پھر اس یقین کے اندر شبہ پلٹا ہے اور اس کے یقین کو کھوکھلا کر دیتا ہے ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے یہ شبہ جو اس نے ڈالا یہ بات تو صحیح ہے یہ جو کہہ رہا ہے بات تو لگتی ہے ایسے بہت تو سکتا ہے ایسے شبہ ڈالتے تھے رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین کے بارے میں آئمہ کے بارے میں خناس اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ مومنین کے ایمان اور یقینوں کے اندر شبہ ڈالتے نہیں وسوسہ ڈالتے نہیں اس لئے خداون نے رسول اللہ کو فرمایا اے رسول آپ رسول ضرور ہیں آپ معصوم اور محفوظ ہیں معصوم کا مطلب ہوتا ہے محفوظ سیو جس کو کوئی خطرہ نہ ہو محفوظ رسول کو خداون نے پھر خطرے سے آگاہ کیا اے محفوظ رسول اے معصوم رسول قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ میں لوگوں کے معبود و لوگوں کے رب و لوگوں کے الہ کی پناہ بانگتا ہوں کس سے مِنشَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ خنَّاسِ خنَّاسِ لوگتِ عرب میں اس شیطان کو کہتے ہیں جو دروازے میں جو جہاں اندر کوئی قوم بیٹھی ہو اور ان کو بہکانے آئے پورے طور پر اندر نہ آئے آئے خراب کرنے نیت بد لے کر آئے نیت سو لے کر آئے ایک پاؤں باہر رکھے دیلی سے اور ایک پاؤں اندر رکھے تاکہ اگر اندر خطرہ ہو تو باہر چلا جائے باہر خطرہ ہو تو اندر آ جائے اگر باہر والے پوچھیں بھائی کون ہو تو کہیں میں ان میں سے ہوں جو اندر بیٹھے ہیں اور اگر اندر والے تم کون ہو کہتا ہے میں تو ایسے دیکھنے آئے تھا میں تو باہر والوں میں سے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں خناس ایک قدم ادھر رکھتا ہے ایک قدم ادھر رکھتا ہے کبھی مومنین میں سے آپ کے اپنے آپ قدم میں بھی آپ میں سے ہوں میں بھی آپ کا حصہ ہوں میں کوئی آپ سے باہر تو نہیں ہوں ہم دردے کے طور پر کہہ رہا تھا یہ باتیں تو دشمن والی کر رہے تھے تم اس کے خناس کے شر سے بچو اللذی یوس وسو فی صدور الناس خناس جو لوگوں کے دلوں میں اور ایمان میں اور یقین میں وسوسہ ڈالتا ہے اس خناس سے بچو خناس داخل ہو کر انسان کے ایمان کو ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے گھروں کے اندر جو ڈانچہ بنتا ہے گھرانے کا بعض وقت اس کو کوئی خناس لگ جاتا ہے بعضوں کا معاشرے کے اندر سوسیٹی کے اندر خناس آ جاتا ہے اور یہ خناس آ کر وسوسے ڈالتا ہے ہشام ابن حکم کو امام علیہ السلام نے تیار کیا خناسوں سے مقابلہ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے یہ شعبہ اب یوں نہیں کہ خناس کسی دینی حلیہ میں آ جائے تو خناس نہیں ہوتا اتفاقا خناس جس محول میں جانا جاتا ہے وہی محول بنا کر آتا ہے وہی حلیہ بنا کر آتا ہے جس طبقے میں جائے اسی طبقے کے حلیہ میں آتا ہے شکل بنا لیتا ہے ان کی مذہبیوں کو خراب کرنے کے لئے مذہب کی چادر اڑ لیتا ہے رداون ابا اڑ لیتا ہے اور با ایمان لوگوں کو تباہ کرنے کے لئے ان کے ایمان کو ایمان کی ردا اڑ لیتا ہے اسی قوم کے حلیہ میں آتا ہے ظاہر ہوتا ہے لہذا امام علیہ السلام نے احتمام کیا کہ خناسوں سے امت کو بچایا جائے چونکہ خناس تباہ کر دیں گے امت کو حشام ابن اقم جواب دوتے ہیں ان کی شبہات کا جواب دیا کرتے تھے اسی طرح کہ ایک شخص جو شبہ ڈالتا تھا مومنین کے اندر اس کے ساتھ ٹاکرا ہوا حشام کا حشام چھوٹے تھے جو نوجوان تھے اس وقت اور کسی دوسرے شہر میں یہ بات ہوئی وہ شخص بیٹھا ہوا ممبر کے اوپر اور مجموع اس کے اوپر لگا ہوا اور شبہات پھیلا رہا ہے اور لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر رہا ہے دور کر رہا ہے باب بلایت و امامت سے انہیں حشام خود لائم لکھتے ہیں کہ میں کیسے داخل ہوا امام علیہ السلام نے حشام سے پوچھا کہ بتاؤ ماجرہ اس مجلس کا کیسے ہوئی حشام نے بتایا میں گیا مجلس بھری ہوئی تھی جگہ نہیں تھی میں لوگوں کی اوپر سے کندوں کی اوپر سے بھلانگتا ہوا ممبر کے قریب چلا گیا لوگوں نے کہا ابھی کہ جگہ نہیں ہے یہی بیٹھ جو لیکن میں نے کہا نہیں میں نے اگر بیٹھنا ہے تو نزدیک ممبر کے نزدیک جا کر بیٹھنا ہے باہر کے اب کسی جگہ جگہ بنا کر گوز کے بیٹھ گیا وہاں بات وہ بندہ کر رہا تھا وہ بڑا باہر عالم تھا جس نے پورے علاقے کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا کسی کے پاس اس کی باتوں کا جواب نہیں تھا ناتکے بند کی ہوئے تھے اس نے کہتے ہیں میں اس کے جواب جا کر بیٹھ گیا وہ اپنی باتیں کر رہا تھا میں نے اس سے سب اس نے پھر سوالوں کا جب سیشن آیا اس نے سوالات شروع کیے میں نے بھی آتھ اٹھایا کہ سوال ہے میرا کہنی لگا ہاں جوان تم سوال کرو کیا ہے یہ اٹھے انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں ہیں سب لوگ ہنسنے لگے انہوں نے کہا بیٹھو یہ وقز آیا یہ کوئی سوال ہے کہ تمہاری آنکھیں ہیں نظر آ رہی ہیں کہ ہیں یہ آنکھیں ہیں انہوں نے کہا بھی میرا یہ سوال ہے آپ بھی مدعیوں کے جو سوال کرے میں جواب دوں گا میرا یہی سوال ہے آپ جواب دو باہر کے وہ شخص نے کہا کہ کرنے دو سوال بچہ ہے ابھی سمجھتا نہیں ہے جوان ہے کرنے دو اس کو سوال کہا ہاں جوان پوچھوں کہہ تیرا دل بھی ہے کہ نہیں رکھا ہاں دل بھی ہے تو اس نے کہا تو آنکھوں سے کیا کرتا ہے کہا دیکھتا ہوں کانوں سے کیا کرتا ہے کہا سنتا ہوں ہاتھ سے کیا کرتا ہے چھوتا ہوں پکڑتا ہوں پاؤں سے کیا کرتے ہو چلتا ہوں موہ سے کیا کرتے ہو کھاتا ہوں ناک سے سنگتا ہوں ہر اس کا کام اس نے بتایا شام نے پوچھا کہ بتا تیرا دل بھی ہے کہنے لگا ہاں دل بھی ہے ان سارے آزاکیں ہوتے ہوئے جب تیری آنکھیں بھی ہیں جن سے تُو دیکھ رہا ہے جب تیرا کان بھی ہے جن سے تُو سن رہا ہے جب تیرے ہاتھ بھی ہیں جن سے تُو سارے کام کرتا ہے تُو چھوٹا ہے پکڑتا ہے کماتا ہے تیرے پاؤں بھی ہیں جن سے تُو چلتا ہے تیرا موہ جس سے تُو کھاتا ہے تیرا ناک ہے جس سے تُو سنگتا ہے ان سب کے ہوتے ہوئے تجھے دل کی کیا ضرورت ہے کہنے لگا اگر دل نہ ہو تو نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ کان سنتا ہے دل ہو تو یہ سب اپنا کام کرتے ہیں حشام نے کہا کہ جب تیرے چھوٹے سے جسے کے اندر سارے آزاں موجود ہیں لیکن سارے آزاں کو دل کی ضرورت ہے اور دل کے بغیر نہیں چل سکتے تو تُو ان لوگوں کو کیوں گمرہ کر رہا ہے اور انہیں یہ کیوں تأثیر دے رہا ہے کہ امت اور معاشرہ اور سوسائٹی یہی افراد جو اس کے اندر موجود ہیں یہی کافی ہیں اور ان کو امام کی ضرورت نہیں ہے جبکہ خدا نے امام کو امت کا دل بنایا امت کا دل بنایا آیت دیکھا ہے کوئی عزم دل کے بغیر کام کر رہا ہو دل چاہیے اس کو امام دل ہوتا ہے امت کا بشارتی کے امت ہو ریور نہ ہو امت کے لئے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا امت کس کو کہتے ہیں امت انسانوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں اس جماعت کو کہتے ہیں جن کا مقصد ایک ہو جن کا مسلک ایک ہو جن کا مکتب ایک ہو اس کو امت کہتے ہیں باقی جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں ان کو امت نہیں کہتے امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ڈیروں لوگ ہزاروں لوگ مسلد کوفہ بھی اور امیر المومنین نے ایک دفعہ بھی ان کو امت نہیں کہا سب کھڑے ہوتے تھے کندے ملا کر ساتھ ساتھ ساری نمازیں امیر المومنین کے پیچھے پڑھتے تھے پانچوں لیکن جب بھی انہیں خطاب کیا حضرت نے کیا کہا ایوہ الناس المجتمیتو عبدانوہم المختلفتو احواؤہم اے وہ لوگوں جن کے جسم ملے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ لیکن دل اور راستے الگ الگ ہیں ان کو نحجب لاغا میں فرمایا کہ کون ہیں فرمایا یہ حمجن رعا یہ ریوڑ ہے ریوڑ ہے ریوڑ کدھر جاتا ہے فرمایا ریوڑ ہر اس کے پیچھے جاتا ہے کیونکہ ریوڑوں کی کئی قسم ہے جنوروں کی کئی طرح کے ریوڑ ہیں بیڑ پکریوں کا ریوڑ الگ ہوتا ہے اس کی عادتیں انٹھو کا ریوڑ الگ ہوتا ہے گوڑوں کا ریوڑ الگ ہوتا ہے عرب قسم کے نو کے حیوان کا ریوڑ الگ خصوصیات کا مالک ہے بیڑ پکریوں کا ریوڑ ادھر جاتا ہے جہاں پر کوئی ہاتھ میں سبزہ لے لے آگے سبزہ لے کے آگے آگے جاتا جائے یہ ریوڑ اس کے پیچھے جاتا ہے اونٹھوں کا ریوڑ کدھر جاتا ہے جس کے آدمی اس کی مہار ہو وہ آگے آگے چلتا جائے یہ اس کے پیچھے چلتا ہے ہر ایک کا ریوڑ ادھر جاتا ہے اور بعض جانوار اور بھی آپ نے دیکھا ریوڑ کے ریوڑ کسی لگے ہوتے ہیں مثال اچھی نہیں ہمیں نہیں دیتا بعض ریوڑ ایسے ہیں بس وہ نر مل کر ریوڑ کی شکل میں جمع ہوتے ہیں آگے آگے ایک مہدہ دوڑ رہی ہوتی ہے پیچھے یہ سارا ریوڑ اس کے جا رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک ریوڑ ہے دیکھاؤ گا یہ منظر بھی آپ پاکستان کے ہر شہر میں ہوتا ہے یہ منظر ایک مہدہ آگے جا رہی ہوتی ہے پیچھے پیچھے ریوڑ پورا اس کے دوڑ رہا ہوتا ہے خب ہر ریوڑ کی خصوصیت ہے فرمائیں یہ ریوڑ وہ ایک جو سیٹی بجائے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو جنڈا اٹھا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو نداد ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اگر نہیں چلتا ریوڑ تو اس کے پیچھے نہیں چلتا جس کے پیچھے چلنا چاہیے اس کو جس کے پاس جس جماعت کے پاس جس جمگٹھے کے پاس مقصد نہ ہو مکتب نہ ہو وہ مسلک نہ ہو مسلک یعنی راستہ جائز سلوک جہاں سے چل کر اس کو جانا ہے مقصد جہاں پر جا کر راستہ ختم ہونا ہے اور مقتب وہ تعلیمات جو انسان کو راستہ طے کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں یہ مقتب ہے وہی اڈیالوجی امت ان تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اگر میرا مقصد وہی ہے جو آپ کا ہے میرا مسلک وہی ہے جو آپ کا ہے اور میرا مقتب وہی ہے جو آپ کا ہے میں اور آپ امت ہیں لیکن اگر میرا اور نصب آپ کا ایک ہے تو ہم امت نہیں ہم قبیلہ ہیں اگر ہماری زمین ایک ہے تو ہم قوم ہیں اگر ہمارے کلچر ایک ہے تو ہم آپس میں قوم ہیں اگر ہماری بولی ایک ہے اور بولی کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوگے تو ہم قوم ہیں ہم امت نہیں ہیں اور قرآن نے ہدایات دیئے اپنی امت کے لئے امت سازی کے لئے وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ أُمَّةِ امت کے اندر ہر ایک ایک رول ہوگا یہ ایک دہچہ بنے گا ایک سماج ایک سوسائٹی جس کی شکل امت والی ہو اس کے اندر امان کی ضرورت ہے اس کے اندر رہبر کی ضرورت ہے رہبر اس کی دل کی ایسیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے سارے آزا اپنا اپنا کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بعض وقت آزا سالم ہوتے ہیں دل مر جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک جب ہو جائے سارے آزا دڑام سے چپ ہو جاتے ہیں خاموش آنک بند ہو جاتی ہے کوئی آنک سے پوچھے تجھے کیا ہوا دل بند ہوا ہے تجھے کیا ہوا کوئی ناک سے پوچھے تو نے کیوں کام کرنا چھوڑ دیا کوئی کان سے پوچھے کہ تو نے کیوں سننا چھوڑ دیا دل بند ہوا تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم اگرچہ مستقل ہیں لیکن ہماری حرکت رول ہمارا کردار سب دل سے مربوط تھا جب تک دل ہوگا وچلے گا ہم کام کرتے رہیں گے جب دل نہیں ہوگا ہم کام نہیں کر سکتے اس لئے ہشام نے امام کو دل سے تعبیر کی کہ امام دل قلب امت ہے امت کو امام چاہیے امت کو رہبر چاہیے رہبری کے درجات ہیں کبھی رہبر چاہیے نبی کی صورت میں جب نبی موجود ہو جس پر شریعت نازل ہوتی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے ایک زمانے تک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جس پر شریعت و وحی نازل ہو لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے حکمت خدا کے تحت شریعت تکمیل ہو جاتی ہے اب مزید شرع وحی نازل نہیں ہوگی خاتم نبومت کا اعلان ہو جاتا ہے نبومت خاتم ہو جاتی ہے لیکن رہبر کی پھر بھی ضرورت ہے رہبر کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا امت نہیں چل سکتی آگے پھر اس کو امت کی امام کی ضرورت ہے لہٰذا اب جو رہبر بنیں گا وہ امام ہے لیکن نبی نہیں ہے یہ امام معصوم ہوگا اور ایک وقت تک امام معصوم امت کی رہبری کرے گا لیکن مسئلہت خدا کے تحت وحکمت الہی کے تحت جب زمانہِ غیبتِ قبرا شروع ہو جائے اور امت کے اندر سے امام کو خدا اٹھا لے وہ دور کر دیں امام کو امت سے اس وقت بھی امت کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس وقت بھی رہبر امت کے اندر میں وجود نہ ہو امت پھر ریبر بن جاتی ہے پراکندہ ہو جاتی ہے پھر قبیلہ بن جاتی ہے پھر قوم بن جاتی ہے پھر پارٹیو حض بن جاتی ہے پھر مفادات کے گر جمع ہو جاتی ہے پھر مکتب کے گر جمع ہونے کے بجائے زبان کے گر جمع ہو جاتی ہے پھر امام کے گر جمع ہونے کے بجائے زمین کے گر جمع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اپنے مقصد و مسئلہ کو مکتب کو چھوڑ کر کلچر کے گر جمع ہو جاتی ہے ان آفتوں سے محمد صلوہ اللہ صلی اللہ محمد محمد بچی ان آفتوں سے بچنے کے لیے پھر رہبر کی ضرورت ہے زمانہ غیبت کمرہ میں رہبر کی ضرورت ہے پھر بھی کون سا رہبر غیر معصوم رہبر لیکن نہ اتنا دور معصوم سے رہبر کہ معصوم کا راستہ کچھ اور ہو اور اس کا راستہ کچھ اور ہو بلکہ وہی رہبر جو معصوم کی بتائیوے طریقے پر اور نہج پر امت کی رہبری کرے اسی ترتیب پر امت کو لے کر جائے اگر وہ رہبر نہ ہو پھر یہ ریون بن جاتا ہے یہ امت ریون بن جاتی ہے پھر اس کو امام کی ضرورت نہیں ہوتی امت کے اندر یہ ارتباط یہ ارگانک ارتباط موجود ہے جس کے اندر ہر انسان کا ایک رول ہے اپنا اور یہ رول اسی وقت ہے جب تک اس کا دل موجود ہو دل رہبری ہے بعض لوگ ہمارے استاد بزرگوار انہوں نے ایک مثال دیتی ہمیں پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ اس فہان میں پڑھتے تھے ایک مدرسے میں کسی بزرگ سے نقل کیا کہ وہاں جیسے آج کل پاکستان میں سیوریج پہلے سے ہے بعض شہروں میں آپ کے شہر میں ابھی شروع ہوا ہے ایران میں ابھی بھی نہیں ہے بعض شہروں کے اندر وہی پرانا نظام چل رہا ہے ابھی ایسا ایسا ڈال رہے ہیں سیوریج گندے پانی کی نقاسی کا نظام کونے کھوتے تھے گھروں کے اندر ہی اور ہر گھر کا گندہ پانی اسی کونے کے اندر جاتا تھا ہر گھر میں یہ چند کونے ہوتے تھے مدرسہ بنا ہوا تھا تالے بیلم رہتے تھے حبظہر ہے کہ جہاں سو دو سو چار سو تالے بیلم رہتے ہیں وہ کونہ جلدی بھر جاتا ہے جلد اس کو پھر خالی کرنا ہوتا ہے ایک طبقہ جس کا کام ہی کونے خالی کرنا ہوتا ہے یہ گندے کونے ٹوائلٹ کے جب بھر جاتے ہیں تو ان کا کام ہی ہے یہ پیشہ ہی ہے یہ ان کا کہ خالی کریں جس طرح سے یہاں ہیں نالیہ صاف کرتے ہیں کچھ لوگ پیشہ ہے ان کا ذات نہیں ہے ان کی پیشہ ہے ان کا وہ بھی انسان ہیں لیکن ایک اپنا پیشہ ہے ان کا یہ لوگ جن کو آپ اپنی زبان میں یہاں بھنگی کہتے ہیں خب یہ لوگ آئے انہیں بلایا گیا کہ یہ کونہ بھر گیا ہے مدرسے میں اور اس کو خالی کر رہے ہیں وہ آئے اپنا لباس خاص جو اس کام کا تھا پہن رہے تھے اور پہنتے ہوئے لباس پہنتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں یہ استاد ہمارے سن رہے تھے وہ کہہ رہے کہ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو طالب اللہ میں ان حجروں میں رہتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے یہاں پر بیٹھ کے صرف کونہ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ اور ان کا کوئی کام نہیں ہے کہا کہ یہ مخلوق کس کام کی ہے یہ کہ کس کام آتے ہیں پھر مثال دینے لگے کہ دیکھو نا ہارے ایک اپنا کام ہے انہوں نے اپنی مثال دی کہ دیکھو ہمارا ایک کام ہے ہمیں کام کر رہے ہیں لیکن اس مخلوق کا کیا کام ہے یہاں پر صرف کونہ بھرنے میں لگے ہیں جو کچھ خود کر رہے ہیں اس کو کام کہہ رہے تھے اور وہ جو طلبہ مہاں پڑ رہے ہیں انہیں وہ کام نظر نہیں آ رہا چونکہ انسان کے بدن میں ہر عضو ایک کام کر رہا ہے میدہ ایک کام کر رہا ہے میدہ ایک کام کر رہا ہے میں دیکھا ایک عصہ جو فضولات کو باہر نکالتا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے جو عصہ حضم کر کے خون بنا کے بدن میں دوڑاتا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اگر انسان کے بدن کا وہ حصہ جو انسان کے مہدے کا فضولہ باہر نکالتا ہے یہ بیٹھ کر باتیں شروع کر دے دو آدمیوں کے دو آدمی ان کے بدن کے وہ حصے جو فضولہ باہر نکالتے ہیں فضولات جہاں سے نکلتی ہیں جس ایسے سے اُس ایسے کہ ان کی دونوں کی گفتگو کیا ہو معذرت کے ساتھ مثال عارف کر رہا ہوں اگر وہ عصہ ان دونوں کا گفتگو شروع کر دے دو آدمیوں کا آپس میں کہ بھئی ہم تو ایک کام کر رہے ہیں ہم تو کام میں مشغول ہیں کہ فضولہ دف کرتے ہیں فضولہ باہر نکالتے ہیں یہ جو کھوپڑی کے اندر مغز پڑا ہوا ہے اس کا کیا کام ہے یہ کھوپڑی کے اندر جو مغز ہے اس کا کیا کام ہے ہم نے تو آگتا کہ اس کو کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ کھوپڑی کے اندر موجود یہ چربی جو ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے اگر یہ کام نہ کرے اگر یہ نہ سوچے اگر یہ فکر نہ کرے اگر یہ دستور نہ دے اگر یہ حکم نہ دے اگر یہ خوب و بات کی تشخیص نہ دے اگر یہ تیرے لیے صحیح اور غلط راہ میں تمیز نہ دے تو تجھے یہی نہیں پتا کہ کیا نکالنا ہے کیا ڈالنا ہے جو کام تو کر رہے تو بھی نہیں کر سکے گا چونکہ ہر عزم کا کام نہ رکھے کہ مغز کے کام سے مربوط ہے مغز کام کرے گا تو بدن کام کرتا ہے وہ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے اس ان کے یہ کام ہی نہیں ہے البتہ عزم معطل ہر شعبے میں ہوتا ہے بعض وقت عرض کیا کہ کھوپڑی پر اٹیک ہو جاتا ہے برین ہیمبلنج ہو جاتا ہے برین کام کرنا چھو دل دڑکتا رہتا ہے برین کام نہیں کر رہا تھا اسی طرح سے بعض وقت ممکن ہے وہ طبقہ جس نے اپنے آپ کو رزاکارانہ طور پر آمادہ کیا تھا کہ معاشرے کا مغز بنے معاشرے کا امان بنے معاشرے کا رہبر بنے مفلوج ہو جائے خود مفلوج ہو جائے ساکت ہو جائے چپ ہو جائے کچھ نہ کر رہا ہو وہ مفلوج ہے یعنی وہ اوز مفلوج ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے بھی امت پر اثر پڑتا ہے لیکن امت کو ضرورت ہے اس کی زمانہ غیبت قبرہ ہو تو بھی ضرورت ہے زمانہ ختم نبوت ہو تو بھی ضرورت ہے ختم نبوت سے امامت کی ضرورت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور غیبت قبرہ سے رہبری کی ضرورت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بشر پھر بھی محتاج ہے اس چیز کا عزیزان امت یہی امت یہ مر جاتی ہے کبھی اور تدریجاں مرتی ہے امت کی موت کے جو اسباب دین نے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک سبب جس کو بعض علمانی اور خصوصاً شہید متحرید رضوان اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا البتہ اور بھی دوسرا نے بھی بیان کیا کہ کسی کی ہاتھ تلفی نہ ہو دوسرا نے بھی اپنے اپنے انداز سے زیبا وہ خوبصورت انداز سے بیان کیا لیکن چونکہ شہید متحرید کہ کتب مستند ہیں مہر تصدیق لگی ہوئی ہے امام راہل کی طرف سے میں ان کا نام لیتا ہوں بعض لوگ ہیں انسان بہت ساری کتابوں کے نام لے لیتا ہے لیکن ان کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں آپ نے کہا تھا یہ کتاب پڑھو اس کے اندر تو خواب لکھی ہوئی ہے کہ خواب میں دیکھا انہوں نے حکم خدا یہ ہے خوابوں میں حکم خدا نہیں آتا خواب منابع دین میں سے نہیں ہے احکام دین خوابوں سے نہیں لینا آپ نے خوابوں سے جب احکام دین لے گے تو خواب میں چلے جائیں گے پھر ہمیشہ کیلئے وہ زیر لحاف وہ دین کام آتا ہے جو خوابوں میں انسان کو بتا ہے وہ زندگی کے لیے نہیں ہوتا ایک سبب امت کی موت کا یہ ہے کہ جب امت اپنا تشخص کھو بیٹھے اپنی شناخت کھو بیٹھے امت کی بقا اس کے تشخص کی وجہ سے ہے اس موضوع کو خود تشخص کو کافی فرصت کی ضرورت ہے ایک پہلو سے علمی موضوع بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے جب تک اس کا علمی پہلو واضح نہ ہو اس کا اجتماعی ایسیت زیادہ واضح نہیں ہوتی تشخص کی لیکن جب بھی متاسفانہ موقع ملا ہے اس موضوع پر بولنے کا کم فرصت تھی اتنی نہیں تھی کہ اس کے علمی پہلو کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاسا گیا یا ماحول ایسا ہو جس میں اس کے علمی پہلو کی طرف اشارہ کیا جاسا گیا میں صرف چند جملے عرض کرتا ہوں تاکہ جو اہل کتاب ہیں وہ اہل مطالعہ ہیں سب پر تو تحمت نہیں لگا جا سکتی بہتان نہیں بندہ جا سکتا کہ پڑھتے ہیں سارے لیکن بعض ممکن ہیں یہ توفیق نصیب ہو ان کو چونکہ بعض انہیں قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نہیں پڑھنا نہیں یہاں اسی شہر میں ایک بزرگوار نے کہا تھا کہ اسے پوچھا کتاب پڑھتے ہو کہا نہیں پڑھتا ہوں کیوں نہیں پڑھتے ہو کہا دو نقصان ہوتے ہیں کتاب پڑھنے کے ایک ٹائم ضائع ہوتا ہے دوسرا پیسے ضائع ہوتے ہیں یعظہ کتاب پڑھنے کے نقصانات ہیں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور ہم تو دونوں چیزیں ضائع نہیں کرتے بچت کرتے ہیں نہ ٹائم ضائع کرتے اور نہ پیسہ ضائع کرتے ہیں بھلے آگا کہہ رہے ہیں تھوڑا آگے آجائیں لیکن آگے بھی کوئی نظر نہیں آرہی کہاں آگے آجائیں بار کے اب جو گنجائش بنتی ہے باہر حضرات سردی میں کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا جڑ کے ساتھ بیٹھنے آگے گنجائش تو نہیں اگر تھوڑا تھوڑا دروازے سے آگے آئیں یہ جگہ ہے بیچ میں یہ گیپ تھوڑے تھوڑے بار دیں اگر تو جگہ باہر باہر مومنی سردی میں کھڑے ہوئے ہیں دعا دیں گے آپ کو درود پڑھئیے محمد والی اس کی اوپر آجائیں اوپر آجائیں اس کی اوپر تخت کی اوپر جگہ ہے کافی جگہ ہے زیادہ بھی نہ بیٹھیں گے ٹوٹنا جائے گی آجائیں جتنی جگہ بن سکتی ہے مومنین کے لیے بنائیں باہر مومنین سردی میں کھڑے ہوئے ہیں درود پڑھئیے محمد والی محمد فقط یہ عرض کرتا ہوں ان طلاب کی خدمت میں جو مطالعہ کرنا چاہیں گے اس موضوع کو بعد میں عزیزان ہر چیز کی بقاہ ہر چیز کا وجود کا دار و مدار تشخص پر ہے قانون علمی ہیں وہ عقلی علماء و فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ شیعہ کو وجود ملے اس کو تشخص دیا جاتا ہے تشخص ملے تو شیعہ قابل خلقت بنتی ہے اگر تشخص نہ ہو قابل خلقت نہیں ہوتی اور وجود میں آنے کے بعد اس کی بقاہ کا دار و مدار بھی اسی تشخص پر ہے تشخص سے مراد ایسی خصوصیات کا حامل ہونا جن خصوصیات سے اس کو انفرادیت ملے جن خصوصیات سے اس کی پیچان بنے اور جن خصوصیات کی وجہ سے اس میں اور دوسری چیزوں میں فرق واضح ہو جائے ان خصوصیات کا نام تشخص ہے مثلا یہ مائک اس کو بنانے کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بنانے کے لیے صرف میٹریلیر کی ضرورتی اور فیکٹی کی ضرورتی اور انجینئر کی ضرورتی نہ اس کو بنانے کے لیے سب کچھ انجینئر بھی ہو میٹریل بھی ہو فیکٹی بھی ہو سب کچھ ہو اس کے بعد بھی ضرورت ہے اور وہ چیز ہے اس کا تشخص یعنی ایسی خصوصیات ایسی شیپ ایسا سائز ایسا اندازہ ایسا ڈیزائن ایسا نقشہ تاکہ اس کے تحت اس کو بنایا جائے جس کی وجہ سے اس کو انفرادیت ملے اور جس کی وجہ سے اس میں اور دوسری چیزوں میں پہچان ہو جائے اور جس کی وجہ سے اس کو پہچانا جا سکے ایسی خصوصیات کی اس کو ضرورتی وہ خصوصیات پہلے اس کے لئے معین کی گئے ہیں ان خصوصیات کے معمیات عام فہم زبان میں بیان کیا ہے علمی زبان اختیار نہیں کی طالب علمانہ زبان نہیں بولی عام فہم زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے لئے وہ ساری خصوصیات کاغذ پر تیار کی گئیں بنانے والے کے ذہن میں وہ ساری خصوصیات نقشے پہ آئیں کہ کن خصوصیات کے ساتھ اس کو بنائیں تاکہ یہ مائک بن جائے یہ سٹینڈ نہ ہو یہ کیبل نہ ہو یہ کیمرہ نہ ہو یہ اینک نہ ہو یہ ممبر نہ ہو وہ چیز جو اس کو صرف مائک بنائے ایسی خصوصیات سب سے پہلے وہ تیار کی گئیں اور ان خصوصیات کے بعد اس قالب میں ان خصوصیات کے ساتھ اس کو ہستی دی گئی اس کو وجود دیا گیا یہ مائک بن گیا اگر مائک بناتے ہوئے وہ خصوصیات چھوٹ جائیں جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو کام نہیں جانتے کوئی لیکن وہ کام انہیں کرنا پڑ جاتا ہے جس طرح یہ چھڑے جن کی بیوی روٹ جاتی ہے کبھی ان کو خود کھانا پکانا پڑ جاتا ہے حلبتہ آج کال مثال بدلنی چاہیے کہ جب شوہر روٹ جاتا ہے بیوی کو خود پکانا پڑ جاتا ہے چونکہ آج کال برعکس ہو گیا نظام برعکس ہو گیا بعض جن کی بیوی روٹ گئی ہے ان کو خود پکانا پڑ گیا کھانا اور کھانا پکانا آتا نہیں ہے انہیں یہ شروع کرتا ہے کھانا پکانا اور آسان کھانا اپنی طرف سے سب سے آسان کھانا شروع کرتا ہے پکانا فارض کریں انڈا بنانا شروع کرتا ہے یا چاول پکانا شروع کرتا ہے جو آسان کھانے ہیں چونکہ اس نے ظاہر بظاہر شیشے سے دیکھا ہوا تھا کہ زوجہ کیسے پکاتی ہے لیکن کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا اس کا فارمولا کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے کہاں سے شروع کیا جاتا ہے کوشش کرتا ہے بنانے کے لیے بناتے بناتے بنا تو لیتا ہے لیکن جو چیز بناتا ہے وہ نہیں بنتی جو یہ بنا رہا تھا چاول بناتا ہے آخر میں حلبہ بن جاتا ہے پھر بعد میں کوئی اوپر سے آ جائے تو اسے نہیں کہتا ہے میں چاول پکائیں ہوں اس نے کہتا ہے کھیر بنائی ہمیں نہیں کھیر بنا یہ دودھ نہیں تھا بس اس وجہ سے ایسی بن گئی بتاتا نہیں ہے کیا بنا رہا یا یہ لڑکیاں آج کل کی جو پڑی لکھی لڑکیاں ہیں کالیج کی یونیسٹری جاتی ہیں یہ کوئی روٹی تو نہیں پکا سکتی ہیں کیونکہ پیزہ کھا کھا کے بڑی ہوئی ہیں بیکری کی چیزیں ہیں پیزہ کھاتی ہیں یہ مانگوا کے ٹیلی فون کر کے کھانا پکانا نہیں آتا آپ اس کو اگر کسی دن روٹی پکانا پڑ جائے تعلیم یافتہ بی بی کو پہلے تو اس کو آٹا گوندنا نہیں آتا آٹا گونتی ہے سرش بنا دیتی ہے کچھ وہ اس میں پانی زیادہ ڈال دیتی ہے پھر انتظار کرتی ہے کہ اس کو خوش کرے کسی طرح پھر اور آٹا ڈالتی ہے اس میں ایک روٹی کا آٹا پکاتے ہوئے دس روٹیوں کا بنا دیتی ہے پھر اس کے بعد اب پکانے کی جب باری آتی ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا توا الٹا کدھر سے ہے سیدھا کدھر سے ہے اور خصوصا جب پیڑا بناتی ہے اور روٹی بناتی ہے اپنی طرف سے روٹی بنا رہی ہوتی ہے وہ چیز جو بند کے سامنے آتی ہے وہ ہر چیز سے مشابعت رکھتی ہے سوائی روٹی کے کیوں اس کو روٹی نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ روٹی کی ایک خصوصیت ہے روٹی کے اندر کچھ صفات ہیں وہ صفات اگر اس کے اندر ہوں تو اس کو روٹی کہتے ہیں لہذا روٹی پکانے والے کے لیے ضروری ہے کہ روٹی پکانے سے پہلے روٹی کی خصوصیت سے آشنا ہو انہی خصوصیت کا نام تشخص ہے یعنی روٹی کو تشخص دینے کے لیے ان خصوصیت سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ یہ روٹی روٹی ہی بنے کچھ اور نہ بان جائے یہ چاول چاول ہی بنے یہ بریانی بریانی ہی بنے یہ حلوہ نہ بان جائے اس کی خصوصیت سے آشنا ہونا ضروری ہے مجھے خود یاد ہے سکول میں پڑھتا تھا ڈرائنگ اچھی نہیں تھی باقی بھی کام اچھے نہیں تھے یہ بھی کام یہ بھی ڈرائنگ اچھی نہیں تھی استاد نے سامنے کتاب رکھی ہمیں دائرے میں بٹھایا اور کہا کہ کتاب بنائیں میں نے کتاب بنائی دوسروں نے بھی بنائی جب میں لے کے گئے اپنا پرچہ اس کے سامنے تو مجھے کہنے لگے گئے یہ تو سابندانی ہے میں نے کہا تھا کتاب بناو یہ سابندانی بنا کے لے آئے کتاب کب بنتی ہے جب کتاب کی ساری خصوصیات اس نقشے کے اندر موجود ہوں یہی خصوصیات کتاب کو دوسری چیزوں سے الگ کر دی انہی خصوصیات کے آنے سے کتاب کتاب بنتی ہے انہی خصوصیات کی وجہ سے کتاب پہچانی جاتی ہے اگر یہ خصوصیات کتاب سے لے لیں وہ ہوگی تو تھی ہوگی کچھ چیز ہوگی لیکن وہ کتاب نہیں ہوگی اس کی پیچان نہیں ہو سکی کہ یہ کتاب ہے یا کوئی اور چیز ہے اگر یہ خصوصیات اس سے لینے آپ درزی کے پاس آپ لے جاتے ہیں کپڑا درزی اسی کپڑے سے کمیز بھی بناتا ہے شلوار بھی بناتا ہے کمیز کے لئے ایسی خاص کٹنگ کرتا ہے خاص خصوصیات اسی کپڑے کے اوپر چڑھاتا ہے اور شلوار بنانے کے لئے الگ سے خصوصیات اس کے اندر ایجاد کرتا ہے درزی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا آپ جو کپڑا لے کر گئے تھے اس کپڑے کو سلیکے کے ساتھ خاص خصوصیات سے کٹتا ہے خاص خصوصیات سے کٹ کے جب بناتا ہے یہ کمیز ہو جاتی ہے اور دوسری چیز شلوار ہو جاتی ہے اور یہی خصوصیات اگر کمیز سے لے لی جائیں اور شلوار سے لے لی جائیں تو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ شلوار کونسی ہے اور کمیز کونسی ہے انہیں خصوصیات کا نام ہوتا ہے تشخص جس کی وجہ سے کسی چیز کی شخصیت بنتی ہے شخصیت اسی خصوصیت کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے ہر انسان کی ایک شخصیت ہے پیدا ہونے کے بعد وہ خصوصیات ایک ایک کر کے ہماری وجود کے اندر پیدا ہوئیں کچھ تربیت کے نتیجے میں کچھ تعلیم کے نتیجے میں کچھ تقلید کے نتیجے میں کچھ دیکھنے کے نتیجے میں کچھ سننے کے نتیجے میں کچھ اور تجربات کے نتیجے میں ہمارے مہمے سے ہر ایک کی ذات کے اندر کچھ خصوصیات آگئی ہیں انہیں خصوصیات سے ہم پہچانے جاتے ہیں مثلا چلنے کا انداز بولنے کا انداز دیکھنے کا انداز یہ سارے ہماری شخصیت ہیں یہ سارے آپ کی شخصیت ہیں تشخص یعنی وہ خصوصیات جن کی وجہ سے کسی چیز کی شخصیت بنتی ہے امت کے بھی ایک اپنی شخصیت ہے امت کی شخصیت یعنی وہ خصوصیات کہ اس مجموعے کے اندر انسانوں کی اس جماعت کے اندر اگر یہ خصوصیات آ جائیں یہ امت کہلائے گی اور امت مسلمہ کہلائے گی اور امت اسلامیہ کہلائے گی اور امت وسط کہلائے گی اور امت محمدی کہلائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خصوصیات امت کو شخصیت عطا کرتی ہیں انہی سے امت کی پہچان ہوتی ہے یہی امت کی شنافت کا ذریعہ ہے انہی کے ذریعے سے امت پہچانی جاتی ہے اور دوسری امتوں میں اور اس امت میں فرق انہی خصوصیات کی بنا پر وجود میں آتا ہے کیسے پتا چلتا ہے یہ کون سی امت یہ امت ہے بھی یا نہیں چہروں سے نہیں پتا چلتا کپڑوں سے نہیں معلوم ہوتا ان خصوصیات سے پتا چلتا ہے اور کیسے پتا چلے یہ کون سی امت ہے امت اسلامیہ ہے یا امت جاہلہ ہے ان خصوصیات سے اس امت میں اور دوسری میں فرق نظر آتا ہے ان کو کہتے ہیں تشخص یا شخصیت امت یا وہ صفات جو امت کو شخصیت عطا کرتی ہیں عزیزان جو علمیہ ہوا امت اسلامیہ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اور بعض علاقوں میں اور خصوصاً آج اس سرزمین پر وہ یہ ہوا کہ یہ امت اپنا تشخص کھو بیٹھی ہے اس سے تشخص چھین لیا گیا ہے اس سے اس کی شخصیت لے لی گئی ہے اس سے اس کی پیچان لے لی گئی ہے وہ خصوصیات اسے کر کے اٹھا لی گئی ہے اور تشخص پر دعومدار ہوتا ہے کسی چیز کا جس طرح ہام میں سے انفرادی طور پر آرک کے اندر ایک شخصیت ہے یہ نام یا یہ اسطلاح ٹرم صاحب نے سنی ہوئی ہے قتل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک قتل کسی کو گولی مار دینا اس کے بدن کا سراخ کر دینا دماغے کے ذریعے سے اس کا بدن پارا پارا کر دینا یہ بھی ایک قتل ہے ایک قتل یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل تھپڑ بھی نہ ماریں اسے کچھ بھی نہ کریں سوئی بھی نہ چبوئیں اس کی کردار کشی کریں اس کی شخصیت کشی کریں شخصیت کشی یعنی ہارت تحمت اور بلیم اور بہتان کے ذریعے سے جو اس کے امتیازات ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ برجستہ و نمائیہ ہے جو اس کی پیچان کا ذریعہ ہے وہ پیچان اہستہ اہستہ اس کی مخدوش کریں اس کی نفی کریں مثلا اگر اس کی پیچان غیرت کی وجہ سے ہے آپ کہو اس کے اندر غیرت نہیں اگر اس کی پیچان اس کی عزت کی وجہ سے ہے قیدوں کو اس کے اندر عزت نہیں ہے اگر وہ پیچان اس کی معرفت کی وجہ سے ہے وہ خصوصیت اس سے چھین لو تحمد و بہتان کے ذریعے اور یہ کہو کہ اس کے اندر معرفت نہیں ہے علم نہیں ہے یہ شخصیت کشی ہے ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں آئے دن شخصیت کشی کے مظاہرے اتنے پاکستان کے اندر بدن قتل نہیں ہوتے جتنی شخصیتیں قتل ہوتی ہیں جتنی کردار کشیاں ہوتی ہیں جتنی شخصیت کشیاں ہوتی ہیں امام راہل رضوان اللہ تعالیٰ شہید بہشتی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے بہشتی کے قتل کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس کی مظلومیت کا افسوس ہے یعنی بہشتی کا بدن بعد میں بم سے اڑایا گیا بہشتی کی شخصیت کو بہت پہلے سے قتل کیا گیا بہت مظلوم بزرگوار شہید ہے شہید بہشتی آشنا ہوں گے شہید بعضوں نے سنو گا یا پڑھا ہو گا مطالعہ کیا ہوگا اس کی شخصیت کو پہلے ترور کر دیا گیا خب باز وقت ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر یہ شہدہ جو پاکستان کے ہر شہر میں شہید ہو رہے ہیں جن کے بدن پارا پارا ہو رہے ہیں اور پرپر ہو رہے ہیں ان سے زیادہ بعض وقت مظلوم وہ ہوتے ہیں ان شہداء سے زیادہ مظلوم وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیت کشی کی جاتی ہے جن کی شخصیت کو ٹیرور کیا جاتا ہے یعنی ان کی طرف ایسی نسبتیں دی جاتی ہیں جو ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں اور ان سے ایسی چیزوں کی نفع کی جاتی ہے جو ان سے قابل سالب نہیں ہیں امیر المومنین قتل اس وقت بعد میں کیا گیا شمشیر سر علی پر بعد میں چلی زخم زبان علی پر پہلے چلے شام کے اندر امیر المومنین کی شخصیت کشی کی گئی ٹیرور شخصیت کیا گیا اس قدر شخصیت امیر المومنین کو مجروح کیا گیا کہ جب شامیوں کو خبر ہوئی کہ علی مسجد میں قتل ہوئے ہیں تعجب سے پوچھتے تھے ایک دوسرے کو کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے یعنی ان کو یقین تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے امیر شام کا ایک کام وردات کا ایک طریقہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے جو علاقے تھے حمایت والے توجہ فرمانا یہ شامی وردات کا طریقہ ہے امیر المومنین کے علاقوں میں جہاں جہاں قلم روئے امیر المومنین تھی وہاں پر اپنے بندے بیج کا چور ڈاکو جو انہوں نے پالے ہوتے تھے لوگوں کی بکریوں چورا کے لے جاتے تھے اس وقت کا سرمایہ لوگوں کے پاس یہی ہوتا تھا ریورد کسی نے بکریوں کا ریورد کسی نے بھیڑوں کا ریورد باندھا ہوتا تھا اس میں سے چند بکریوں اٹھا کر لے جاتے صبح لوگ اٹھتے دیکھتے بکریوں یا ہی نہیں ہیں یا کم ہو گئی ہیں اب کون آیا گیدڑ آیا بھیڑیا آیا کون آیا اگر وہ آتا تو کوئی خون پڑا ہوتا نشانی ہوتی یہ تو اس طرح سے بکری اٹھا کر لے گئے کوئی نشانی نہیں چند دن تک یہ بکریوں غائب ہوتی اب جستجو شروع ہوتی کہ کون لے گیا کبھی ایک کی بکری غائب کبھی دوسری کی بکری غائب کبھی اس کا ریورد غائب چند دنوں کے بعد آتے شامی شامی دستہ آتا گروہ امیر شام کے اور وہی ریورد بکریوں کا پکڑا ہوا آ کر ان کے حوالے کر دے کہ یہ آپ کی بکریوں ہیں وہ کہتے تھے کہاں سے کہاں تھی وہ کہتے تھے کہ یہ امیر المہنی یعنی وہ تو امیر المہنی نہیں کہتے تھے علی وہ کہتے تھے یہ علی کے بندے چرا کر لے گئے ہماری فوج نے لڑائی کر کے ان سے آپ کی بکریوں چھینی ہیں یہ لو اپنی بکریوں وہ تاجب کرتے ہم جس کو مانتے ہیں وہ ماری بکریوں چراتا ہے علی علیہ السلام کو کیا ثابت کیا ہوا تھا زبان اجازت نہیں دیتی شامیوں نے پراپوگنڈا کیا کوفی بے وفا ہوتے ہیں شامی اس قوم کو کہتے ہیں جو پراپوگنڈے میں آ جائے جس کے اندر جو افوا پھیلائی جائے اس افوا کو جو مان گئے یہ مزاج شامی ہے کوفی یعنی بے وفا غیر قابل اعتماد جس قوم کے اندر افوایں سرت سے آگ کی طرف پھیلتی ہوں اس کے اندر اس قوم کے امام اس قوم کے رہبر اس قوم کے خیرخواہ کو بدنام کرنا مشکل نہیں ہوتا ماذا اللہ امیر المومنین کو انہوں نے کیا ثابت کیا ہوا تھا شامیوں نے امیر المومنین کے علاقے میں ثابت کیا ہوا تھا کہ امیر المومنین تمہاری بکریہ چڑھاتے ہیں ہم چھڑا کے لاتے ہیں ہم تمہارے خیرخان جو قوم اتنی گر جائے شعور کے لحاظ سے اتنی پاسد ہو جائے تحمتوں کے لحاظ سے اس ملت کے اندر امیر المومنین کی کردار کشی کی گئی شخصیت کشی کی گئی کسی کو احمدردی نہیں ہوئی جب کہا امیر المومنین شہید ہو گئے کہا مارے گئے مارے گئے ٹھیک ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو شامیوں کے ہاں کسی کو افسوس نہیں ہو قتل شخصیت اس کو کہتے ہیں قتل شخصیت کا طریقہ یعنی وہ خصوصیات جو کسی شخصیت کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ نمائع ہیں وہ شخصیات وہ خصوصیات اس کی نقی کی جائے یہ قتل شخصیت ہے جیسے میں نے آرز کیا کہ امت کا ایک وجود ہے زندہ امت ایک زندہ وجود ہے معاشرہ زندہ وجود ہے سوسائٹی زندہ وجود ہے ایک زندہ موجود و حقیقت کا نام سوسائٹی ہے امت ہے اس امت کی اپنی پیچان ہے اس کا اپنا تشخص ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں اگر اس امت کو مارا جائے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی امت کے افراد کو ہٹ کیا جائے انہیں بموں سے اڑایا جائے کبھی بھی کوئی امت بموں سے نہیں مٹتی کبھی بھی کوئی امت تلواروں سے نہیں مٹتی کبھی بھی کوئی امت نیزوں سے نہیں مٹتی نیزوں سے امت نہیں مٹتی بلکہ نیزے جتنے امت کے پیکر میں مارے جائے امت اور اُمرتی ہے امت اور نہیں کھرتی ہے یہ قانون ہے کہ امتوں کو جتنا قتل کیا جائے ان کے بدن جتنے قتل کیے جائیں امتیں نابود نہیں ہوتی امتیں اور ابرتی ہیں آپ نے دیکھا تاریخ بری ہوئی ہے جب ایک قوم نے دوسری قوم کو سر نگون کرنا چاہا دبانا چاہا مارنا چاہا مٹانا چاہا جتنا مٹایا یہ اور زیادہ پھیلے جتنا مٹایا اتنے اور زیادہ پھیلے مگر بدن کی موت سے امت کی موت مر جاتا ہے انسان لیکن امتیں مر جاتی ہیں ازیزان بدن کی موت سے نہیں مرتی بموں سے نہیں مرتی ایسی ایسی امتیں جن کے اوپر اتنا بارود پھینکا گیا کہ تاریخ بشریت میں اتنا بارود نہیں پھینکا گیا ریکارڈ بارود جنگ عظیمی دووں میں پھینکا گیا جازوں کے ذریعے اور توپوں کے ذریعے سے لیکن خلیج کی جنگ میں وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا خلیج کی جنگ میں امریکہ نے اتنا باروت پھینکا عراق کے اوپر وہ ریکارڈ توڑ دیا افغانستان کے اندر اس کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور غزہ کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹے غزہ کے اندر ایسا محلک باروت پھینکا گیا اور اس وشیانہ طریقے سے بمباری کی گئی ان سے اکیس دن کی محلت مانگی گئی اکیس دن کی بعض عزیزان یاد ہوگا ان کو یہ جنگ جب شروع ہوئی شاید اپنے چوتھے یا پانچمیں دن میں داقل ہوئی اسی وقت ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی غیب کی خبر نہیں تھی صرف ایک حجز تھا جو ان کی خدمت میں عرض کیا ان سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جنگ صرف اکیس دن جاری رہے گی بائیس میں دن جنگ ختم ہوگی حزباللہ کے جنگ تینتیس دن جاری رہی تینتیس دن انہوں نے محلت مانگی البتہ انہوں نے اکیس دن محلت مانگی تھی وہ بڑھ کے تینتیس ہو گئی کیونکہ نہیں ہو سکا ان سے کام سب نے مل کر جتنے ڈپو سعودی عرب میں جتنا اسلح جمع تھا سٹور اس کے موں کھول دیئے گئے یو اے ای میں عرب امارات کے اندر جتنا اسلح ہر دو جنگ کے اندر تینتیس روزہ جنگ کے اندر جو حزباللہ کے خلاف ہوئی اور بائیس روزہ جنگ جو غزہ کے خلاف حماس کے خلاف ہوئی ہر دو کے اندر سعودی عرب کا جتنا محلے کا اسلح جمع شدہ تھا یہ سارا گیا اسرائی اور یونیہی کا سارا اسلح گیا اور جازوں کا پٹرول وہ آ کر یہاں سے فیولنگ کرتے تھے ان کے ائرپورٹ سے آ کر جو اسلح جہاں کہیں جمع تھا وہ سارا ان کو پہنچایا گیا انہوں نے بھی پھینکا بے درہ لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ حزباللہ بارود سے مٹی نہ حماس بارود سے اس طرح مرد آباد امریکہ کہتے ہیں جس طرح امریکہ کے ویزے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سارا مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد امتیں نابود نہیں ہوتیں یہ شیطان کی غلطی ہے غلط فہمی ہے یہ فرعون کی غلط فہمی ہے یہ فرعونی نظام کی غلط فہمی ہے یہ فرعون کے وارثوں کی غلط فہمی ہے یہ یزید کی غلط فہمی ہے اور یہ یزیدیت کی غلط فہمی ہے کہ مارنے سے گردن کٹنے سے امتیں ختم ہو کر دیں یہ یزیدیوں کی غلط سہمی بھی دور ہو جائے اور امتوں کی غلط سہمی بھی دور ہو جائے یزید مار کے امتوں کو مٹا نہیں سکتا اور امتیں بھی اپنی غلط سہمی دور کر دیں کہ کسی امت کو مارنے سے وہ امت نابود نہیں ہو جاتی یہ تیر ہے آج تک تاریخ میں ایسے ہوا نہیں کربلا میں امت اسلامی تو باقی تھی تھی لیکن ایک نسل رسول سے ایک فرد بچ گیا باقی ایک فرد وہ ایک فرد جو نسل رسول سے بچ گئے اولاد حسین ابن علی سے اس سے خدا نہیں آل رسول کو اتنا پھیلایا کہ آج دنیا کو کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پر سید موجود نہ ہو یہ کیوں ہر زمین پر سید موجود ہے ہر سرزمین پر سید کے ہونے کا فلسفہ کیا ہے یہ سادات کو بھی معلوم ہونا چاہیے صدا سید گدائی کے لیے نہیں آئے سید کو اپنا شرف محفوظ رکھنا چاہیے سید کو اپنی حیثیت اپنی شخصیت محفوظ رکھنا چاہیے سید گدائی کے لیے نہیں آیا سید کا وجود ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ دیکھو دنیا والوں کبھی بھی گردنے کتنے سے اور سینے چھلنے ہونے سے گبرانا نہیں آپ نے دیکھا ہے کربلا میں جس کی ساری نسل کاٹ دی گئی ایک بچ گیا اس کی نسل سے آج پوری دنیا بڑی ہوئی ہے اس کی نسل سے تو خدا جن کو بچانا چاہتا ہے اگر ان کے سارے مار دیے جائیں ایک بچ جائے اس سے بھی نسل پھیل جاتی ہے سادات پراکندہ ہیں پوری زمین کے اوپر اور اپنے وجود سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بدن کی موت سے امت نہیں مرتی گردن کٹنے سے امتیں نہیں ختم کی جا سکتے لیکن عزیزان امتیں مر جاتی ہیں قرآن بھی کہتا ہے امتیں مر جاتی ہیں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آیت قرآن وہ آیات قرآن جہاں پر امتوں کی موت کا تذکرہ ہے امتیں مر جاتی ہیں کب اگرچہ ان کے جسم سالم رہیں ان کی گردنیں سالم رہیں ان کے سینے سالم رہیں وہ چلتے پھرتے رہیں لیکن جب ان کا تشخص ان سے چھین لیا جائے ان کی پیچال ان سے چھین لی جائے ان کی ہوئیت ان سے سلب کر لی جائے ان کی وہ خصوصیات جس کی وجہ سے وہ پیچالی جاتی تھی اگر ان سے لے لی جائیں امتیں مر جاتی ہیں یہ امت کی موت ہے وہ میت الاحیاء ہیں وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں تشخص جس کا چھل جائے سلب ہو جائے امت کی بھی شخصیت ہے ممکن ہے شخص امت کا بدن مجروع کر دیا جائے بدن مجروع ہونے سے شخصیت نہیں مرتی لیکن شخصیت اگر مر جائے اور بدن سالم بھی رہے وہ امت امت کہلانے کے قابل نہیں ہوتی ایسے نمونے قرآن نے بہت ذکر کی ہے کہ جہاں پر ان کے بدن سالم رہے توانا رہے تنومند رہے لیکن شخصیتیں چھن گئی ان لوگوں کی اس امت کی شخصیت سلب ہو گئی ان سے جب امت سے تشخص اس کا لے لیا جائے وہ خصوصیات جن سے وہ پیچانی جاتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے کئی امتیں مسخ ہوئیں آپ کے سامنے موجود ہے آج ترکی جو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے ترکی کے اندر حیات دوبارہ آ رہے گئے اس مردہ پیکر کے اندر لیکن چند دہیاں ترکی نے موت کے عالم میں گزاری ہیں ترکی کے اندر امت نہیں تھی چلٹی پھرتی لاشیں تھی جن سے ان کا تشخص چھین لیا گیا ان کی پیچان چھین لی گئی وہی ترک جنہوں نے عظیم اسلامی امپراتوری قائم کی حکومت قائم کی لیکن جب ان کی شخصیت ان سے چھین لی گئی ترک ہٹے کٹے سیاہ کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو رنگت کے لئے آسے بھی سیاہ مائل ہو ساملے رنگ کا ہو گورے سفید سرخ مہکتے ہوئے ہر ایک جو ہے وہ تقریباً سو کلوں سے اوپر اوپر ہی ہے ہر ترک اس قدر چربی چڑی ہوئی ان کی اوپر کھاتے پیتے لیکن ان سے شناخت ان کی چھین لی گئی ایک ڈکٹیٹر آیا اسلاح کے نام پر ترقی کے نام پر ازرائیل بن کر ملک الموت بن کر اس امت کے اوپر نازل ہوا اور اس نے آ کر اس امت کی تشفص چھین لیا ہر چیز جو ان کی پیچانت ہی وہ ان سے لے لی گئی مردہ لاشیں تحقیر برداشت کی تزلیل برداشت کی توہین برداشت کی لیکن آج پھر آ کر اس کے اندر روبے دار ہو رہی آج پھر جاگ رہا ہے ترکی وہی ترکی جاگ رہا ہے توجہ فرمائیں وہی ترکی جس کو اپنے ترک ہونے پر بھی کوئی فخر نہیں رہا اور وہ مغربی بننے کی لالچ میں اور تمہ میں اور خواہش میں سب کچھ اپنا گمہ بیٹھا حتی اپنی ناموس کو نندہ کر بیٹھا اپنے ہاتھوں سے اپنی ناموس کو اریان کیا اس ترکی نے اور ترک مردوں نے شرائط رکھتے تھے یورپی یونیون کو عز بننے کے لیے ہمیشہ درخواست دیتے تھے یہ درخواست رد ہو جاتی تھی کیوں رد ہو جاتی تھی کہتی تھی تمہاری عورتیں سکارف پہنتی ہیں انہوں نے آکے کہا بھئی اگر ترقی کرنی ہے تو سکارف اتارنا پڑے گا اتار دیا عورتوں نے بھی اتار دیا پھر باپس آئے درخواست دی فوٹو لگا کر ساتھ باقیدہ عورتوں کے فوٹو تھے یہ دیکھو سکارف کے بغیر ہے ابھی ابھی کئی سکارف نہیں ہے انہوں نے کہا اب بھی آپ ہمارے لیول کے نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے کہ ابھی آپ کی عورتیں آستین والا لباس پہنتی ہیں انہوں نے آکر آستینیں کٹ دی پھر فوٹو بنائے درخواست کے ساتھ اٹیج کیے پیش کیے اب ہمیں قبول کر لو کہا نہیں ابھی بھی اس قابل نہیں ہوں کیوں کہ تمہاری عورتیں ابھی شلوار پہنتی ہیں آئے آکر ختم کی شلوار سکارف پہنوائی ننگا کیا اپنی نامو اس کو فوٹو بنا کر پھر انہیں دکھایا کہ یہ دیکھو تمہاری شرط ہم نے پوری کر دی انہوں نے کہا سکارف لمبی ہے زانوہ سے نیچے ہے اس کو ذرا اوپر لو بلکل اریان کر کے آج جواب دے دیا آج پاپ نے بھی کہہ دیا کہ ترکی یورپی یونین میں نہیں آسکتا فائنل جواب دے دیا ترک مایوس ہے اس وقت ہم یورپی یونین میں نہیں جا سکتے لیکن اسی ترکیہ کے اندر آج دوبارہ اپنی کھوئی ہوئیت اور کھوئی ہوئیت تشخص اور کھوئی ہوئی شخصیت کو بہال کرانے کا حساس دوبارہ زندہ پیدا ہو گیا ترکیہ کے تعلقات ہیں رسمی اسرائیل کے ساتھ اور بڑے دوستانہ تعلقات ہیں چونکہ ترکیہ بھی نیٹوں کے اندر ہے اسرائیل بھی ان کی فیور کا ہے لہذا دونوں کے دوستانہ تعلقات تھے اور اس وقت آپ نے دیکھ لی یہ گزشتہ ایک دو برس سے ترک وزیراعظم اور ترک سردر سدر کا کردار آج ترک سدر کی بیوی و ترک وزیراعظم کی بیوی سکار پہن کر شلوار پہن کر تاب رومندانہ باوقار ہو کر ہر ملک میں جا کر ان کو بتا رہی ہے کہ جو شخصیت تم نے چھیل لی تھی آج ترک قوم کے اندر وہ ہم نے لٹائی ہے واپس بعض اوقات ترک وزیراعظم کو ڈینر نہیں دیتے کہتے ہیں تمہاری بیوی کپڑے پہنی ہوئے اٹھ کے آ جاتا ہے نہیں چاہیے مجھے ایسا بغیرتی کا ڈینر نہیں چاہیے دوبارہ ان کے اندر احساس زندہ ہو رہا ہے عزیزہ غزہ کے لیے آپ نے دیکھا کہ غزہ کے لیے جو شہدہ آج تو مسلمانوں پسے پوچھتے ہیں فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے غزہ سے ہمارا کیا تعلق ہے یہ انسانی احساس نہیں ہے یعنی کوئی انسان ایسی بات نہیں کر سکتا کہ ہمارا کیا تعلق ہے ان سے انسان کے اندر خدا نے ایک ضمیر رکھا ہے اندر وہ ضمیر اندر سے بولتا ہے کہ ظلم کہیں پر بھی ہو وہ ضمیر بولتا ہے وہ ضمیر آواز دیتا ہے بقول فردوسی کے جس کے اندر اپنے ہمنوں کے دکھ درد و رنج کا غم نہیں ہے وہ آدمی کہلانے کے قابل نہیں تُو جو دوسروں کے رنج سے بے غم ہے تیرا نام آدمی نہیں ہونا چاہیے آدمی نہیں کہنا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی نہیں جس کے اندر یہ احساس موجود یہ حس موجود نہ یونان سے کاروان بنتا ہے یونان سے کاروان بن کے غزہ کے حمایتوں کے لیے جا کر اور ترکی سب سے زیادہ ترک لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اس کشتی کے اوپر اسرائیل ہمرا کرتا ہے غیر مسلم جا کر مسلمانوں کے حسار کو توڑنے کے لیے جو اسرائیل نے کئی سالوں سے قائم کیا ہوا ہے اس حسار کو توڑنے کے لیے غیر مسلم جا کر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے مو پر تماشا ہے یہ نام نے ہاتھ مسلمانوں کے مو پر تماشا ہے وہ نام نے ہاتھ انسانوں کے مو پر تماشا ہے کہ تم عرب تم بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکے دار تم بڑے بڑے اسلام کے نام لیوہ تم اسلام کے نام پر کھانے والے یہ تمہارا کام تھا جا کر اپنے ہم قوم اپنے ہم فکر اپنے ہم مسلک کیلئے لیکن مسیحی آتا ہے آکر شہادت پیش کرتا ہے ترک آتا ہے آکر شہادت پیش کرتا ہے اور ابھی ایشین کاروان آپ کے ملک سے گزرا آپ کے شہر سے بھی گزرا پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی چلا یا نہیں پتہ چلا آپ کے شہر سے گزر کے گیا چائنیز اس کے اندر موجود تھائی اس کے اندر موجود بنگالی اس کے اندر موجود انڈین اس کے اندر موجود ہندو اور سکھ اس کے اندر موجود سب سرزمین پاکستان سے آئے گزر کے گئے اور ابھی پھر ترکیہ یا جارڈن میں پہنچے ہیں دوبارہ گئے ہیں غزہ کے لیے جبکہ پہلے اتنے مار چکے ہیں ان کو پتہ ہے اب کے مرتبہ ان کو پتہ ہے ہم مار دیا جائیں گے لیکن یہ ہندو بھی جن برکف بن کے جا رہا ہے یہ سکھ بھی جن برکف بن کے جا رہا ہے یہ عیسائی بھی جن برکف رکھ کے جا رہا ہے کس لیے جا رہا ہے کہ میرا ہم نہ ہو میری طرح کا انسان کئی سالوں سے اسرائیل کے محاصرے میں ہے جس کو اکسیجن کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنچ رہا وہ اس کی مدد کے لیے جا رہا ہے انسانیت اس چیز کا نام ہے یہ ترکی جس کی حویت پشناخ چھین لی گئی تھی اس کا لباس چھین لیا گیا ترکوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کا لباس کیا تھا ترکوں کا رسم الخط چھین لیا گیا ترکوں کی احسیت چھین لی گئی موڈرنزم کے نام پر ترقی کے نام پر موڈریٹ ہونے کے نام پر دنیا کے ساتھ لیول پہ آنے کے نام پر اس طرح ایک امت اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہے اپنے وجود کو ختم کر بیٹھتی ہے اپنی پیچان ختم کر بیٹھتی ہے اور پھر اس کے بعد گھوم ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں بچا سکتی جب ایک امت کی شخصیت مجروع ہو جائے جب اس کی شخصیت مر جائے اس لیے امام راہل نے آ کر سب سے پہلا جو خطرہ نشان دہی کی امت مسلمان کے لیے تم اپنے کھوئے تشخص کو واپس بحال کراؤ وہ تشخص تمہاری آنکھوں کے سم نے تم سے لٹ رہا جس پہ ڈاکہ پڑا ہوا ہے ایک ایک کر کے تمہاری خصوصیات جن کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے وہ تم سے چینی جا رہے ہیں تمہارے رال ٹپک رہے ہیں یہ دیکھ دیکھ کر ان کو ترکو کی رال ٹپک دی تھی یورپی عورتوں کو دیکھ کر انہیں پتہ چلا کس قدر تظلیل ہوئی ان کی کس قدر رسوا ہوئی عزیزان کبھی بھی بے شخصیت انسان کسی جگہ احترام نہیں حاصل کر سکتا آپ کے گھر میں اگر کوئی کام کرنے والی آئے اور بے شخصیت ہو آپ اس کو اپنے گھر کام کی بھی اجازت نہیں دیتے آپ اپنا گٹر بھی کسی بے شخصیت سے صاف نہیں کراتے کراتے ہیں بے شخصیت سے صاف کبھی بھی اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے اگرچہ اس نے آ کر پلیتی صاف کرنی ہے لیکن یہ پلیتی صاف کرنے والے کا شخصیت پلیت نہیں ہونی چاہیے آپ خیال رکھتے ہیں اپنے گھروں کا آپ کبھی کوئی چیز اپنی امانت دیتے ہیں کسی بے شخصیت کے ہاتھ میں نہیں دیتے چونکہ بے شخصیت ہے جب بے شخصیت کا کوئی احترام نہیں ہے بے شخصیت قوم کا بھی کوئی احترام نہیں ہے بے شخصیت بنانے تک دلچسپی رکھتے ہیں لیکن بے شخصیت بنانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہوتے ہیں شاہ مطران جو بعض اچھے خاندانوں کی خواتین کو بے شخصیت بناتے ہیں بے شخصیت کیسے طرح بناتے ہیں ان سے تعلقات قیم کرتے ہیں انہیں وعد وعید دیتے ہیں انہیں توفہ تاج دیتے ہیں اور انہیں لے آتے ہیں فہشی تک جب برملہ وہ آ جاتی ہے منظر عام پہ ان کے ساتھ فوٹو بنوا کے اپنی اور وہ ملہ عام میں پیش کر کے سب کے سامنے رسوا کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے فون کا بھی جواب نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کیونکہ ہمیں یہی چاہیے تھا صرف اسے بے شخصیت کرنا مقصود تھا صرف اسے رسوا کرنا مقصود تھا آج بہت سارے لوگوں کی ممگنیں دلچسپی ہو ہمارے اندر ہمدردی کی طور پر آئیں انجیوز بنا کر آئیں ہمدردی کی پلاننگ لے کر آئیں نقشے لے کر آئیں فنڈ لے کر آئیں لیکن سب ہمیں صرف بے شخصیت کرنے کے لئے ہیں ہم سے ہماری خصوصیات چھیننے کے لئے ہیں ہم سے اپنی پہچان چھیننے کے لئے ہیں جب ہماری پہچان چھن جائے گی جب رسوا عالم کر دیں گے پھر اس کے بعد چلے جائیں گے نام تک نہیں لیں گے چہرہ تک نہیں دکھائیں گے اگر ہم نے ان کے ملکوں کا روخ بھی کیا بنگی کی نوکری تیار ہے ہمارے لئے یا رو ہمارے لئے کم کرتے رو ٹیکس دو کماؤ اور ٹیکس دو ہمیں بے شخصیت قومیں لیبر بن جاتی ہیں بے شخصیت قومیں فقط میند کر کے ٹیکس دے کر ان آقاوں کا پیٹ پالتی ہیں امت کی موت کے لئے سب سے پہلا زہر اس امت کو کھلایا جاتے ہیں اس کی شخصیت کشی جب کی جائے چھین لیا جائے اس سے عزیزاں بعض لوگ ہیں جو امت کی شخصیت بچانے کے لئے یہ بہت عظیم قربانی دیتے ہیں شہداء جنہیں ہم ایک فاتحہ پڑھ کے فارق کر دیتے ہیں کہ ہم نے حق کے شہید ادا کر دیا بعض وقت شہید کے خاندان کو چند روپے دے کر کہ یہ بھی ایک بہت غلط رسم چل پڑی ہے شہداء کے خاندانوں کو مالی معاوضہ دینا احساس عزت شہید کے خاندان کا مجروح ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہیں ان کا کام ہے اپنے طور پر ہمدردی سے یہ کام کرتے ہیں فوراں اعلان کرواتے ہیں گورمنٹ سے کہ ہمارے شہیدوں کا بھی معاوضہ زیادہ اعلان کیا جائے ان کے شہیدوں کا پانچ لاکھ ہے ہمارا دو لاکھ کیوں ہمارا بھی پانچ لاکھ ہونا چاہیے پھر اس کو بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں ایسے چیک جو شہید کا بچہ شہید کی بیوہ کیش کرانے کے لئے بونسٹ چیک کن کن کے ہاتھوں سے اس کی رسوہ ہی ہوتی ہے چیک دینے کے لئے کیمرہ لائے جاتا ہے چیک کیش کرانے کے لئے کیمرہ لائے جاتا ہے دو سو روپے کا چیک ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی اس کی حیثیت پائمال ہو جاتی ہے قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ یتیموں کا پیٹ بھرو قرآن کہتا ہے یتیموں کا اکرام کرو تقریم کرو تقریم یتیم تقریم شہید شہید کا شرف و قرآن کیونکہ شہید نے جو ہمیں دیا ہے وہ شرف دیا ہے ہم اس شرف کو گرائیں نہیں میرا تقاضہ ہے شہدان کے خانوادوں سے اگر ضرورت مند نہیں ہے تو بہت سارے جو آپ کے در پر کوئی راشن کی تھیلی لے کر آتے ہیں ان کو واپس کر دیا کرو ان سے قبول نہ کرو یہ معاوضہ قبول نہ کرو ان سے چک قبول نہ کرو اگر ضرورت مند نہیں ہو تو اور اگر ضرورت مند ہو تو بھی آپ کو نہیں چاہیے کہ نام شہید پیش کرو بلکہ لوگوں کا بازمیر انسانوں کا فریضہ ہے کہ باعزت طریقے سے شہداء کے خاندانوں کی ضروریات پوری کریں اس طرح سے پوری کریں اس طرح سے پوری کریں کہ ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت پر آنچ نہ ہے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے پاکستان سے باہر مناظر جہاں پر ہماری قوم کے شہداء کی بیواؤں کی تصویریں ملعہ عام میں لگی ہوئی ہیں فنڈ جمع کرنے کے لئے چاٹ بنا ہوا ہے پورا کئی فٹ چوڑا اور لمبا اور اس کے اوپر تصویریں لٹکی ہوئی ہیں یہ فلا شہر کے شہید یہ فلا شہر کے شہید اس شہید کو ہم فلا شہر میں اتنا دیتے ہیں اس کو اتنا دیتے ہیں مومنین چندہ ڈالے ساتھ صندوقچی رکھی ہوئی ہے کیوں اس قوم کے شہید کی بیواؤں کی تصویر ہو اور آدمی جانے والا رحم کھا کے صندوقچی میں دو روپے ڈال کے جائے کہ اس قوم کے اندر غیرت مند نہیں ہیں کہ اس قوم کے اندر غیور نہیں ہیں کہ اس قوم کے اندر باشخصیت افراد نہیں ہیں کیسے ہمارے گلے سے لکمہ نیچے چلا جاتا ہے جب شہید کا فرزند بھوکا ہو جب شہید کی بیوہ ضرورت مند ہو یہ ہمارا فریضہ ہے ہماری حکومتوں سے نہیں ہے اقبال خدا رحمت کرے اقبال کو کہ امت مسلمہ کو کہا کہ تیرا تیری حصیت و شخصیت کھو چکی ہے تیرا تشخص پائمال ہو چکا ہے تیری خودی لوگ چکی ہے خودی یعنی تشخص خودی یعنی امت کی شخصیت خودی یعنی امت مسلمہ کے حصیت یہ حصیت واپس آنی چاہیے حصیت کیسے واپس آئے گی وہ کام جو حصیت و شخصیت نوٹتے ہیں وہ کام ختم ہو اقبال کا فرمانا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نہ مانگ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسہ سے نہ مانگ کہ قادر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر جن شہیدوں کا مقام کعبہ سے بڑھ کر ہے کعبہ سے ان جن کی حرمت وہ جن کا مقام بڑھ کر ہے تو ان کا معاوضہ اہل کلیسہ سے جا کر مانگتا ہے یہ شہید امت کو تشخص عطا کرتے ہیں شہید کس لیے شہید ہوتا ہے تاکہ امت کی شخصیت بچ جائے وہ اپنا جسم قربان کر دیتا ہے لیکن امت کی شخصیت پہ آنچ نہیں آنے دیتا یہی قوموں کے اندر شعور کی ضرورت ہے کہ کیا دینا ہے اور کیا بچانا ہے بعض وقت کہتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ خطرہ ہے ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا این الیقین تھا میں مارا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود گئے کیوں گئے اس لیے کہ نہ جانے کی صورت میں جو لٹتا اور کٹتا وہ کہیں زیادہ قیمتی تھا اس سے جو جانے کی صورت میں کٹ گیا اور لٹ گیا جانے کی صورت میں کیا کٹا جانے کی صورت میں بدن حسین کٹ گیا جانے کی صورت میں گردن حسین کٹ گئی لیکن نہ جانے کی صورت میں کیا ہوتا نہ جانے کی صورت میں شخصیت حسین کٹتی تھی نہ جانے کی اخت صورت حسین کٹ گا کربلہ کٹ بم گرموłos کہ شہداء اس قدر بہعظمت ہیں خدا شاہد ہیں کیوں ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بھی حسین علیہ السلام کو یاد کرو البتہ ہر جگہ حسین کو یاد کرو ہر مناسبت سے حسین کو یاد کرو پانی پیو حسین کو یاد کرو اٹھو حسین کو یاد کرو بیٹھو حسین کو یاد کرو نماز پڑھو حسین کو یاد کرو نماز کے بعد حسین پر درود پڑھو عید منا رہے ہو حسین کو یاد کرو سوگ منا رہے ہو حسین کو یاد کرو ساس لے رہے ہو حسین کو یاد کرو کیوں اس لیے کہ تمہاری تشخص تمہاری پہچان تمہاری شناح تمہاری شخصیت تمہارا سب کچھ حسین کے رہین میں نت ہے سب کچھ حسین کی طرف سے ہے جس کی طرف سے سب کچھ ہے اس کا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم اس کے نام پر فقط چندے اکٹھے کرتے رہیں اس کے نام پر سب کچھ فدا کرتے رہے ہیں اس لئے ہمیں حکم دیا گیا ہے جب بھی حسین کا تذکرہ کرو اور جب بھی حسین کا تذکرہ کرو انصار و اصحاب حسین کا تذکرہ ضرور کرو کیونکہ یہ سب کچھ ان کی رہی نے منت ہے کیوں کہتے ہیں ازاداری گھروں میں کرو ازاداری گھروں میں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ شایان شاہ میں نام حسین نہیں ہیں شایان شاہ میں نام حسین نہیں ہے حسین وہ نام نہیں ہے جو بند کمروں میں اور بند کچھڑیوں میں لیا جائے حسین وہ نام ہے جو بڑے بڑے بیوانوں کے اوپر لیا جائے حسین وہ نام ہے جو بڑی شاراؤں میں لیا جائے حسین وہ نام ہے جو دنیا کے عظیم ترین چوکیوں میں لیا جائے حسین وہ نام ہے جسے برملا کہا جائے حسین وہ نام ہے جسے علمی کہا جائے حسین وہ نام ہے جسے لب تقرار کرے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین آج آج تو یوم حسین ہے روز حسین روز حسین یوم حسین حسین کا یوم کون سا ہوگا آج ہم احتراماً اس کا نام یوم حسین رکھا اعزازی یوم حسین ہے حقیقی یوم حسین نہیں آیا حقیقی یوم حسین کب آئے گا حقیقی یوم حسین اس وقت آئے گا کہ جب اس ملت اس امت اور اس قوم کی کھوئی عظمت بنام حسین لوٹ آئے گی جب اس کا کھوئی ہوئے وقار لوٹ آئے گا جب اس کی ایسی ہے تو شخصیت لوٹ آئے گی جب اس کی پہچان لوٹ آئے گی جب اس کو حسین ہی کے نام سے پہچانا جائے گا اس دن حقیقی یوم حسین ہوگا اس حقیقی یوم حسین کے لیے یہ یوم حسین ایک علامتی یومِ حسین ہے لیکن علامتی یومِ حسین بھی اس طرح نامِ حسین لیا جائے کہ دنیا کو پتہ جائے جائے کہ حسین کا دل بنایا جا رہا ہے حسین کا نام اس طرح سے لیا جا رہا ہے نہ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ سن کے دونوں ہاتھ بلند کر کے مٹھی بان کے پورے دل کے ساتھ توانائی کے ساتھ اس شخصیت کا نام لے رہے ہو جس کے تفیل ہمارا سب کچھ ہے ہماری شخصیت کا پہچان ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر مٹھی بان کر کے پورے زور و طاقل کے ساتھ روح و دل کے ساتھ تن بدل کے ساتھ پورے ہستی کے ساتھ نہ صرف زبان کے ساتھ بلکہ پورے وجود کے ساتھ بلند آواز سے لبیت یا حسین 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 موسیقی 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 لبید یا حسین لبید یا حسین لبید یا حسین صرف ایک تلفظ نہیں ہے لبید یا حسین لبید کہنا ہے شرف کو یہ لبید یا شرف بھی ہے لبید یا کرامت بھی ہے لبید یا عزت بھی ہے لبید یا عظمت بھی ہے لبید یا غیرت بھی ہے چونکہ حسین صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے حسین عزت کا نام ہے حسین خیرت کا نام ہے حسین شجاعت کا نام ہے حسین عظمت کا نام ہے حسین کے اندر خدا نے ساری صفات جمع کر کے اس حسین کا نام حسین رکھ دیا ہے وہ حسین اتنا زیبا ہے کہ جو کچھ خدا نے بشریت کو دینا چاہا وہ حسین کی ذات میں رکھ دیا یہ لبیک ساری عظمتوں کو لبیک کہنا ہے ساری عظمتوں کی تمنع کرنا ہے خصوصاً ان قوموں کے لئے ضروری ہے کہ جن سے ان کا تشخص مختلف بہانوں سے چھینا جا رہا ہے کبھی ڈرا کر کبھی للچا کر کبھی ڈمکھا کر کبھی ورغلا کر کبھی دوکھے میں ڈال کر کبھی ان کو کسی بیس میں آ کر یہ ان سب کو جواب ہے ان سب کو نا ہے لبیک یا حسین یعنی لبیک جو یہ کہنا کہ لا یزید لا کہنا یزید کو لا کہنا سرعان کو لا کہنا آج کی یزیدیت کو وہ لا کہنا ہر سلسلے کو جو دشمن حسین وہ زندے حسین ہے یہ صرف نعرے نہیں ہیں یہ نہ کچھ سمجھیں یہ صرف احساسات ہیں یہ احساسات نہیں ہیں یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے ایک حقیقت کا اظہار ہے عزیزان اس لئے ہمیں تاقید کی گئی یہ کہ نام حسین ابن علی وہ تذکرہ حسین ابن علی کریں کیونکہ تذکرہ حسین تذکرہ ہے شخصیت امت کا حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا لطلب الاصلاح فی امت جدی کہ جب یزید نے امت کا تشخص لوٹ لیا پیچان لوٹ لی شخصیت امت لوٹ لی اس وقت حسین ابن علی نکلے کچھ لوگ کہتے ہیں جب خطرہ ہو تو کیوں نکلے جب یقین ہو تو کیوں باہر آئیں جب خطرہ ہو تو اسی وقت باہر آنے کا واقت ہے آمن کے دنوں میں تو سب باہر آتے ہیں جب جان محفوظ ہو پھر تو سب باہر آتے ہیں اس جگہ تو حسین ابن علی کی ضرورت نہیں حسین کی ضرورت ہی وہاں بڑھتی ہے کہ جب خطرہ آ جائے خطرہ بھی یزیدیت کا آ جائے خطرہ بھی موت کا آ جائے ایک طرف عزت کا راستہ ہو ایک طرف زلت کا راستہ ہو حسین اسی صورتحال کا امام ہے اسی جگہ قوموں کو آ کر بتاتے ہیں اندائی ابن الدائی قدرہ کزنی بین اسنا تین بین السلت والزلہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے میں لا کھڑا کیا ہے ایک طرف عزت کا راستہ ایک طرف عزت کا راستہ چمکتی تلواروں کا راستہ ہے کمانوں میں جڑے ہوئے تیروں کا راستہ ہے تیز پھلوں والے نیزوں کا راستہ ہے گردن کٹانے کا راستہ ہے اور ایک طرف آمن کا راستہ ہے زندگی کا راستہ ہے عیش کا راستہ ہے اشرت کا راستہ ہے ایک طرف بھوک ہے ایک طرف شکمپوری ایک طرف پیاس ہے ایک طرف سیرابی لیکن ایک طرف زلت ہے ایک طرف عزت عزت کا امام عزت کی قوموں کو راستہ دکھانے کے لیے نکلا با گیا ورنہ حسین علیہ السلام کو گھر میں بیٹھنا آتا تھا جان بچانا آتی تھی خدا شاہد ہے دوسروں کو اگر ہزار راستے معلوم تھے دوسروں کو اگر ایک راستہ معلوم تھا جان بچانے کا حسین کو ایک ہزار ایک راستے معلوم تھے جان بچانے جب دوسروں نے آکر جان بچانے کے راستے پیش کیے پیش کیے آکر بہت بڑی بڑی شخصیات نے مکہ کے اندر کہ آپ اس طرح سے جان بچائیں اس طرح سے جان بچائیں سید الشہدان نے کیا جواب دیا افن لحاظ القلام توفو تمہاری ان باتوں پر توفو تمہاری ان باتوں پر مجھے یہ راستے سکھا رہے ہو مجھے ذلت کے راستے بتا رہے ہو کہنے لگے اسلام میں موت ہے امام نے فرمائے میں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں موت ہے یہی موت میرے لئے سعادت ہے اسی کا نام حسینیت ہے اس لئے ذکر حسین ضروری ہے اس لئے عزائے حسین ضروری ہے اس لئے اس نام کیلئے قربانیاں ضروری ہیں اور جتنی قربانیاں دی جائیں امت کے اندر اور نکھار پیدا ہوتا ہے خون شہید رنگ لاتا ہے خون شہید اثر دکھاتا ہے خون شہید رسوہ بھی کرتا ہے یزید کو رسوہ کرتا ہے اور امت کو نکھارتا ہے ہم کربلا کا ذکر اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیاں سنیں اپنے کانوں سے سنیں ذاکرین و خطبہ بیان کریں کہ شخصیت امن و دین بچانے کے لئے کن جوکوں سے گزرنا پڑتا ہے کن مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے آسانی سے تشخص قوم و امت ہاتھ نہیں آتا کہ لٹیرے آسانی سے خناص آ کے اس کو خراب کر کے چلے جائے فرد فرد کا وظیفہ ہے عزیزان جس سال زیادہ خطرہ وہ اس دن زیادہ آنا چاہیے جس سال اعلان کر دیا جائے اس سال جلوس میں امن و امان ہے اس دن اگر جی چاہا آو جی چاہا نہ آو لیکن جس سال پتہ ہو اس سال زیادہ خطرہ ہے اس سال کوئی انسان گھر میں نہ بیٹی اسی طرح قوموں کے اندر تشخص آتا ہے آپ نے دیکھا ایران میں جس دن کیرفیوں تھا کس طرح اس قوم کو تشخص ملا یہ یزیدیت کے چنگل میں گرفتار قوم جس کی شناخ لٹ چکی تھی اس قوم نے اپنا آج وجود کس طرح پیدا کیا کس طرح پیدا کیا ایران سے پستے کی ضرورت نہیں ہمیں کمبل کی ضرورت نہیں ہمیں ایران کے پیسے کی ضرورت نہیں کسی کو لیکن جو کچھ اس امت کے اندر ہوا وہ ایرانیت نہیں ہے انقلاب ایرانیت کا نام نہیں ہے انقلاب نیزت حسینی کی تجلی ہے اس اثر کے اندر ایک نمونہ ہے اس زمانے کے اندر ہماری زمانے کے اندر آج جو ہم پوسری توجیات کرتے ہیں نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا یوں نہیں ہو سکتا انقلاب ان ساری باتوں کا جواب ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر کسی کے اندر احساس شخصیت پیدا ہو جائے جب کرفیو اعلان ہوا مرہوم اغیر تعلقانی رحمت اللہ علیہ وہ خود نقل کرتے ہیں میں نے امام کو فون کیا امام نے حکم دیا کہ حکومت نے کرفیو کا اعلان کیا گولی کا اعلان کیا ہے امام نے اعلان کیا کل سب کا آنا باہر واجب ہے ہر ایک کیلئے آنا ضروری ہے اغیر تعلقانی نے فون کیا کہ اے رہبر اے امام مجھے خون کی بو آ رہی ہے امام نے جواب دیا تکلیف ہم ہی ناس کے حاصل حکم یہی ہے آئے سب آئے کون کون آئے یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں امتوں کو تشخص حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوتا تشخص بیک میں نہیں ملتا شناخ بیک میں نہیں ملتی حاصل کرنا پڑتی ہے آئے کون کون آئے اسپتالوں میں جن کا رات کو اپریشن ہوا تھا وہ بھی باہر آ گئے سٹیچر پر اٹھا کر انہوں نے کہا میں روڈ پہ لے جاؤ انہیں روکا گیا کہ آپ کیا آنا باجب نہیں کہا نا ہمارے امام نے کہہ دیا ہے ہمارے امام نے کہہ دیا ہے کہ آج گھر میں بیٹھنا حرام ہے وہ مجبور بھی تھا عزر بھی تھا معذور بھی تھا کہا میں چل نہیں سکتا میرا سٹیچر اٹھا کر روڈ پہ گلی پہ رکھ دو فٹ پار پہ رکھ دو وہ عورت جس کا رات کو بچہ پیدا ہوا اس بچے سمیت کہا مجھے اٹھا کر روڈ پہ بٹھا دو وہ بڑیہ جو چل نہیں سکتی اپنے بچے کو ہم اندیکندے پہ اٹھا کر باہر لے جاؤ آج گھر میں رہنا حرام ہے چونکہ میرے رہبر نے کہہ دیا آج گھر میں رہنا حرام ہے کوئی بھی گھر میں نہیں رہا اور وہ یزیدیت جس نے سنگینے تیار کی ہوئی تھی بندوکیں تیار کی ہوئی تھی گولیاں بھری ہوئی تھی اور ساری دنیا اس دن منتظر تھی کہ آج ان کا قتل عام ہو جائے گا کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا ملتوں کے عظم کے سامنے کبھی یزیدیت ٹک نہیں سکتی کبھی بھی ٹک نہیں سکتی یہ تیہ ہے لیکن اگر وہ گھروں میں رہتے اس دن گھروں میں رہتے انقلاب کوئی دور کی بات ہے انقلاب کی ہوا بھی تیران سے نہ گزر جب خطری یقینی ہو جاتے ہیں ان خطروں کے اندر اقدام بھی یقینی ہو جاتا ہے اقدام حتمی ہو جاتا ہے یہ خناسیت ہے کہ جب خطرہ ہو تو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہ جو آج کہتے ہیں اور فتح میں نقل کرتے ہیں اور علماء پر تحمت لگاتے ہیں کہ علماء نے بھی کہا ہے کہ جب خطرہ ہو تو نہیں آنا چاہیے انہیں خود معلوم نہیں ہیں کہ جن علماء کا نام استعمال کرتے ہیں بعض علماء کا نام استعمال کیا گیا کہ ان علماء نے کہا کہ اگر خطرہ ہو تو ازاداری میں نہیں جانا چاہیے انہیں معلوم نہیں ہیں کہ وہ علماء خود صدام کے خطرے میں وہی عراق کے اندر ڈٹے رہے اور بائننک کے اسی خطرے کے اندر مقاومت کی انہوں لبانا ان کے نام سے ان کی بھی شخصیت کو شیخ کی جاتی ہے جو مقاومت کے نمونے ہیں جو استقامت کے نمونے ہیں جب خطرے بڑھ جائیں یقینی ہو جائیں ان میں اقدام حتمی ہو جاتا ہے اور جن رہوں سے گزرنا پڑتا ہے ان کے نتائج بہت شیرین ہوتے ہیں سید الشہدہ و انحصار سید الشہدہ نے جو عصوہ قائم کیا ان دشوہ رہوں پر چلنا ہی حسینیت کا نام حسینیت اس کا نام جب گیارہ محرم کو کافلہ تیار کیا گیا بیبیوں کو اسیر کیا گیا محرم کو تیار کیا گیا جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا لاشوں کو نہیں دفنایا گیا پانی نہیں دلایا گیا حرمتشک نہیں کی گئی اور جو بچ گئے ورسہ شہدہ شہدہ کے خاندان ان بیبیوں سے سکھیں کربلا کے جو وارث شہدہ ہیں ان سے سکھیں اگر رحم کھا کے ترہم امیز نگاہوں سے کوئی آ کر کوئی چیز دیتا ہے یہ توہین ہے شہد کی اور وارث و خاندان شہد کی شہد کی جب کوفہ سے یہ کاروان گزر رہا تھا کچھ لوگوں نے دیکھا بچے بھوکے ہیں ان سے چلا نہیں جا رہا صدقے کی کھجوریں لاکر ان کے اندر تقسیم کی بی بی آگے بڑی وارث عظمت حسین آگے بڑی مجسمہ غیرت و شجاعت آگے بڑی بچے کے ہاتھ سے کھجوریں لے کر کھجوریں دینے والے کی طرف پھینک کر اسے یہ کہا اے کھجوریں دینے والے ہم پر رہم کھانے والے تم ہمیں پیاسا اور بھوکا دیکھ کر ہمیں تھکا ہوا دیکھ کر ہم پر رہم کھا رہا ہے ہم تجھے زلیل دیکھ کر ہمیں تجھ پر رہم آ رہا ہے تم کھجوروں سے ہم پر رہم نہ کھاؤ ہم تمہاری اوپر رہم کھا رہی ہیں تم زلیلوں کو دیکھ کر جنہوں نے پستی کو گلے لگا لیا عزیزان یہ مقافلہ تیار کیسے ہوا کربلا سے یہ وہ منظر تھا یہ وہ منظر تھا جس پر ہر موجود نے گریہ کیا سید ساجدین کو حکم ہوا سجادہ اپنی بہنوں اور پھپیوں کو سوار کرو کربلا سے جانا ہے یہ بدہ بڑا تلخ بدہ تھا امام نے حکم دیا بہنوں اور پھپیوں کو یتیموں کو سوار کیا جائے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتی ہیں بیٹا اے حجتِ خدا معلوم نہیں پھر ہمیں کربلا آنا نصیب ہو یا نہ ہو آخری دفعہ ہمیں اپنے عزیزوں کی لاشوں سے ودا ہونے کی موقع دیا جائے فرصت دے دی گئے بیویاں محولوں کو چھوڑ کر لاشوں کی طرف مقتل کی طرف گئی بڑا عجیب منظر قیامت کا منظر پہ شاہد حمید لشکر عمر سعید میں بیٹھا وہ راوی کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ وہ منظر تھا مجھے یوں محسوس ہوا کہ کربلا کے اندر ہر چیز رو رہی ہے آسمان رو رہا ہے زمین رو رہی ہے درخت رو رہے ہیں سہران رو رہا ہے حتیٰ اس کا یہ لکھنا ہے کہ مجھے محسوس ہوا میرا احساس تھا یہ کہ وہ گوڑے اور حیوانات جو کربلا میں تھے وہ بھی رو رہے تھے جس کے سینے میں جگر تھا وہ رو رہا تھا جس کے سینے میں دل تھا وہ رو رہا تھا قیامت کا منظر تھا وہ کہ جب ایک بی بی گئی ایک لاش سے لپٹ کر فریادیں کرنے لگی بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماشیں مانے گئے بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے پر دل چھین لیے گئے بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں بڑا ستایا گیا خیبوں کو لٹا گیا بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے کانوں سے والیا اتار لی گئی اپنے رستے میں کان آگے گھر بھی اپنے بابا کو دکھا رہی ہے حمید کہتا ہے اس کے بعد جو منظر آیا جس سے زمین کربلا ہل گئی وہ کیا ہوا کہا ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی بندے ہوئے ہاتھوں سے ایک لاش کے ٹکڑے ہاتھوں میں اٹھا کر کبلا جو کھڑی ہو کر فریاد گردی کیا گیتی ہے اللہم تقبل منہ آدھا قربان اے پروردگارہ زیند کی قربانی قبول فرما زیند کی قربانی قبول فرما قربلا میں قیامت کا منظر تھا ہر موجود رو رہا تھا عمر سعید کے لشکر کو احساب ہوا یہ کیا صدق تھا جو ہم نے کیا لیکن نے اپنے لشکر کو بگڑتا ہوا دیکھ کر فورم جا کر حضرت سید ساجدین سے کہا سجاد بس کافی ہو گیا زیارت کافی ہو گئی اپنی مہنوں اور خوبیوں سے کہو مناپس آ کر مہنوں پر سوار ہو جائے سید ساجدین نے جب بختل کی طرف نگاہ کی اپنی مہنوں کو دیکھا اپنی بھوپیوں کو دیکھا شہاہ شہینوں کی لاشوں سے پائمال لاشوں سے بھوپیوں کو لکھتا ہوا دیکھا تو کیا کہا لینوں اس سے تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے تم نے جو کرنا تھا کر دیا ان بھوپیوں کو رو نہیں دو لیکن لین نے کہا سجاد جلدی کرو بھوپیوں کو واپس پر دو ایک تازیانوں لے کر سید ساجدین کو پرسانا شروع کیا ہر تازیانے سے سید ساجدین کی قبر جھکتی گئی ہر تازیانے کی ضرق سے سید کی قبر جھکتی گئی ایک دفعہ جو زیند صلی اللہ علیہہ نے مختل سے اپنے پتیجے کو دیکھا تازیانوں کی بارش ہو رہی ہے لاش کی ٹکڑے بھائیاتی لاش کی ٹکڑے زمین پر رکھ کر جلدی جلدی آئی اور آگر پوچھتی ہے یہاں پر سلک کیوں ہو رہا ہے یہ لئینا آپ کو شہید کرنا جاتے جناب سجاد نے سانتھا کر گیا کہا کہاں خوپی اممہ انہوں نے وہ اس سے کہا تھا اپنی خوپیوں اور بہنوں کو لاشوں سے جدہ کرو جب میں نے آکھوں اپنے بہیا کی لاشوں سے لپنے دیکھا میرے جیب نہیں آیا کہ اپنی بہنوں کو جدہ کرو ان لئینا نے کہا جب تک بی بی اے نہیں آئے گی سجاد کوڑے کھاتے رہے گی سجاد کوڑے کھاتے رہے گی سیدہ سعجدین کیا فرماتے ہیں خوپی اممہ ابھی میرے اندر کچھ اور تازیہ میں کھانے کی طاقت موجود ہے جب تک سجاد میں تازیہ نور کی سجاد میں بحق اسمک العظیم العظم الاعزل اجلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد امارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مومنین اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو مومنین اس دنیا سے رعلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما ایک بیمار محمد مہدی کے لیے التماس دعا کی ہے یہ پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت اس مریض مورد نظر محمد مہدی کو جلد جل شفاق کاملہ وعجلہ نصیب فرما جو مومنین کسی مشکل و مسیبت میں گرفتا انہیں حق محمد وعالی محمد ان کے تمام مسائب و مشکلات کو برطرف فرما پروردگارہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما مظلومین عراق کی حمایت فرما مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد عزباللہ لبنان کو کمیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کے حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ جراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شارع سے محفوظ فرما پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو نیست منابود فرما اس ملک کے اندر نامنی اور فرقہ وعریت اور دہشتگردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد عزباللہ لبنان کے سید شہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سرزمین پاکستان کی گوشے گوشے اور کونے کونے میں اپنے سائے اپس امان میں محفوظ فرما جشمنانِ ازاداری کو نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اطا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بلخصوص شہدہ کے لیے خاص کا شہدہ کوئٹہ و شہدہ روز قدس و بلخص امام شہدہ حضرت امام حمینی رضوان اللہ تعالی موسیقی